بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش حدمت ہے ڈبل لوک شام کی سائق گہرے ہو رہے تھے آسمان پر موجود سفید بادلوں کے کنارے تیزی سے سر ہوتے چلے جا رہے تھے جبکہ امران اپنے کار میں بیٹھا شہر سے تقریباً دو اڑھائی سو کلومیٹر دور ایک مذہفاتی قصب راجپور کی طرف جا رہا تھا اسے دارالحکومت سے نکلے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے اس کا حیال تھا کہ وہ رات پڑھنے سے پہلے پہلے راجپور پہن جائے گا جہاں کے رہنے والے ڈاکٹر نو شاہی سے ملاقات کے لیے اس نے اتنا لمبا سفر احتیار کیا تھا لیکن اس وقت اس کی کار انتہائی کامرفتار سے چلی جا رہی تھی اور چلتی کیا اس طرح مسلسل اچھل رہی تھی جیسے کار کے بیوں کے نیچے کھلنے اور بند ہونے والے سپرنگ لگے ہوں اور کار چلنے کی وجہ سے چھوٹے بڑے پتھر اس طرح اچھل رہے تھے کہ جیسے کوئی بازی کر انہیں بقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ فضاء میں اچھال رہا ہو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس غیر پختہ سڑک کو پختہ کرنے کا کام جاری تھا اور اس کے لیے پوری سڑک پر پتھر بچھا دی گئے تھے لیکن اب ان پتھروں کو پریس کیا گیا تھا نہ ہی ان پر باریک پچھری ڈالی گئی تھی اس لیے سڑک پر بظاہر سفر تقریبا ناممکن ہو گیا تھا لیکن عمران کو اس سڑک کے علاوہ راجپور جانے کا اور کوئی راستہ بھی معلوم نہیں تھا اور پھر کئی گھنڈوں کے سفر کے بعد وہ تھک بھی گیا تھا اور سب سے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کارمیں اکیلا تھا ڈاکٹر نوشاہی الیکٹرونکس کا بین الاقوامی شہرت رکھنے والا سائنستان تھا اس کی پوری زندگی کارمن میں گزری تھی اور ایک لحاظ سے اس نے اپنی پوری زندگی الیکٹرونکس کے لئے وقف کر دی تھی کیونکہ اس نے شادی نہیں کی تھی اور پھر اب جب عمر بڑھ جانے کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہنے لگا تو وہ کارمن کو ہیر آباد کہہ کر واپس اپنے قصبے راجپور آ گیا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کی موت اس کے اپنے آدمیوں کے درمیان ہونی چاہیے کیونکہ اپنے لوگ تو پھر بھی مرنے والوں کو کبھی نہ کبھی یاد کر لیا کرتے ہیں جبکہ کارمن والوں نے تو ہمیشہ صرف ایک تصویر کسی لئے وارٹری میں لگا کر پھر ہمیشہ کلو سے بھول جانا تھا چنانچہ وہ اچانک کارمن کو ہیر بات کہہ کر راجپور پہنچ گیا لیکن ظاہر ہے طویلر سا ملک سے باہر رہنے والا جب واپس آئے تو اسے علاقے کی حالت کافی بدلی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور وہ لوگ جو انہیں اور ان کے عباو اددات کو جانتے تھے وہ سب سوائی چاندیک کے مر چکے تھے اسی لئے انہیں وہ محبت اور اپنایت یہاں بھی نہ مل سکتی تھی جس کا تصور کر کے وہ واپس آئے تھے لیکن یہاں انہوں نے اپنی مصروفیات ایک بر پھر الیکٹرونکس میں تلاش کر لی اور اپنے اب آئی حویلی میں بھی ایک کافی بڑی اور جدید لیپورٹری بنا کر کام کرنے اور تجربات کرنے میں مصروف ہو گئے ڈکٹر نوشاہی اکیلے رہتی تھے اور سائنس کے خوش مضمون میں عمر گزارنے کی وجہ سے بڑھاپے میں اب کافی حد تک سنکی ہو چکے تھے ان کی سنکی ہونے کا بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ کسی عورت کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے ان کا نظریہ تھا کہ عورت سے مل کر مرد بے وکوف بن جاتا ہے اور ڈکٹر نوشاہی بے وکوف بننا تو ایک طرف بے وکوف کہلوانا بھی پسند نہ کرتے تھے انہیں ظاہم تھا کہ انتہائی اقلماند آدمی ہے اور ان جسہ اقلماند اور کوئی اس دنیا میں موجود نہیں ہے عمران کی ملاقات دارالحکومت میں الیکٹرونکس کی ایک سائنسی کانفرنس میں ڈکٹر نوشاہی سے ہوئی تھی اس سائنس کانفرنس میں ڈکٹر نوشاہی نے بھی مقالعہ پڑا تھا اور عمران اس مقالعہ کو سننے کے بعد ڈکٹر نوشاہی کے علم اور ذہانت کا قائل ہو گیا تھا چنانچہ اس نے ڈکٹر نوشاہی سے مل کر ان سے جب بات چیت کی تو ڈکٹر نوشاہی بھی اس کے گفتگو سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے مزید تفصیل سے بات کرنے کے لئے عمران کو بقائطہ راج پرانے کی دعوت دے دی عمران کیونکہ ان دنوں فارق تھا اور ڈکٹر نوشاہی سے اس کی جس موضوع پر بات چیت ہوتی تھی وہ الیکٹرونکس کی دنیا میں انقلاب برگ پا کر دینے والی کیسی جات تھی جسے عوام کی تفریق کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا اور دفاعی مقاصد کے لئے بھی اس لئے عمران اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا یہ ایک مائکرو چپ تھی جو شاید موجودہ چپ سے بہت آگے کی اجاد تھی اس مائکرو چپ کی مدد سے کسی عام سے کمپیوٹر کو ماسٹر کمپیوٹر بلکہ سوپر ماسٹر کمپیوٹر میں تبدیل کیا جا سکتا تھا اور اس طرح مائکرو چپ کی مدد سے کسی بھی دفاعی تیارے کو دنیا کا تیز ترین اور سو فیصد درست نشانہ لگانے والے تیارے میں تبدیل کیا جا سکتا تھا ایسا تیارہ جو اپنی بیپنار افتار کی وجہ سے راڈار کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا تھا اور تیارہ شکن میزائل سسٹم کو بھی دھوکہ دے سکتا تھا اور امران کی نکتہ نظر سے ایسی اجاد دفاعی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک نایاب اجاد تھی یہی وجہ تھی کہ امران اس میں گہری دلچسپی لے رہا تھا اور اس سلسلے میں وہ ڈاکٹر نوشاہی سے ملنے جا رہا تھا چونکہ اس کا مقصد ڈاکٹر نوشاہی سے اندھائی سنجیدہ باتیں کرنے کا تھا اس لئے اس نے کسی کو اپنے ساتھ لے جانے کا سوچا ہی نہیں تھا لیکن اس وقت اس سڑک کی وجہ سے اس کی جو حالت ہو رہی تھی اس کا دل جا رہا تھا کہ وہ جوزف اور جوانا کو ساتھ لیا تھا اور کار ان دونوں کے کندوں پر رکھ کر انہیں کہتا کہ پتریلی سڑک کی بجائے اسے کھیتوں میں گزار کر کسی اور اچھی سڑک پر پہنچا دے لیکن ظاہر ہے اب وہ اتنا فاصلہ دے کر چکا تھا کہ نہ تو وہ واپس جا سکتا تھا اور نہ راستے میں گہیں رکھ سکتا تھا جبکہ راج پور ابھی تقریباً ساٹھ ستر میل کے فاصلے پر تھا جبکہ اس کے اندازے کے مطابق یہ پتریلی سڑک ابھی کئی میل تک زیر تعمیر تھی امران اچھلتا کودتا آگے بڑا چلا جا رہا تھا کہ اچانک وہ چونگ پڑا جب اس نے کار کے انجن کی کیفیت دکھانے والے ڈائل پر نظر ڈالی تو اس نے دیکھا کہ کار کا انجن ہاسا گرم ہو چکا تھا اس نے سوچا کہ شاید مسلسل اچھلنے کی وجہ سے انجن پر دباؤ پڑا ہے اس لئے وہ گرم ہو گیا ہے اور ٹھیک سڑک پر پہنچ کر شاید نارمل ہو جائے لیکن تھوڑا سا فاصلہ تہہ کرنے کے بعد جب انجن بہت گرم ہو گیا اس کے ساتھ انجن سیلڈ ہو جانے کا حطرہ ظاہر کرنے والی سورخ لائٹ جال اٹھی تو امران نے بے اختیار انجن بند کر دی اور کار روک دی امران نے بونٹ کھوننے والا بٹن پرس کیا پھر نیچے اتر کر اس نے جب کار کا بونٹ اٹھایا تو وہ چونگ پڑا کیونکہ کار کے انجن سے بقاعدہ دھوا نکل رہا تو ریڈیئیٹر کے ساتھ منسلک پانی کی بوتل حالی ہو چکی تھی اس نے ریڈیئیٹر کا ڈکن ہٹائے تو بے اختیار اس کے موں سے ایک دویل سانس نکل گیا کیونکہ ریڈیئیٹر میں موجود تمام پانی ہتم ہو چکا تھا اور پورا ریڈیئیٹر ہشت نظر آ رہا تھا امران نے اب ریڈیئیٹر کو چکرنا شروع کر دیا کیونکہ پانی اس طرح تو ہتم نہ ہو سکتا تھا پانی یقیناً بیگ گیا ہے جس کی وجہ سے انجن گرم ہو گیا تھا پھر تھوڑی سی چگنگ کے بعد اس نے مباریک سے سراخ تلاش کر لیا جس سے پانی نکل رہا تھا یہ سراخ یقیناً کسی نوکیلی پتھر کی وجہ سے ہوا تھا امران نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا تاکہ کہیں سے پانی حاصل کر کے اسے ریڈیئیٹر میں ڈالے لیکن دور دور تک بس کھیت ہی کھیت پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے اس نے سوچا کہ ان کھیتوں کو پانی دینے کے لیے کہیں نہ کہیں یقیناً ٹیوب بیل موجود ہوگا اس لئے اس نے کار کا بونٹ بند کیا ڈگی میں سے ایک بڑا کین نکال کر وہ ایک طرف کو چل پڑا کافی فاصلہ تہہ کرنے کے بعد اچانک اسے دور درختوں کے ایک جن کے پاس جدید طرز کا مکان بنا ہوا نظر آیا تو وہ اس قدر جدید مکان کو دیکھ کر حاصل حیران ہوا لیکن اس مکان کو دیکھ کر اس سے بہرحال ہوشی ضرور ہوئی تھی کہ اسے یہاں سے پانی آسانی سے مل سکے گا چنانچہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس مکان کی طرف بڑھنے لگا مکان حاصل بڑا اور حویلی کے انداز کا تھا بلکل ان مکانوں جیسا جو یورپ کے دہات کے عمرہ اپنے تفریق کے لئے حسوسی طور پر بنایا کرتے تھے مکان کے کمروں کی کھڑکیوں سے تیز روشنی نکل رہی تھی حالانکہ اس مکان کے ساتھ نہ بجلی کا کوئی پول نظر آ رہا تھا نہ ہی دور دور تک کوئی پول موجود تھا اس کا مطلب ہے جنریٹر سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے امران نے بڑھ بڑھ آتے ہوئے کہا اور پھر وہ ایک فاتک کے سامنے پہنچ کے وہاں بقاعدہ کال بیل موجود تھی لیکن فاتک پر نہ کوئی نیم پلیٹ موجود تھی نہ ہی کسی قسم کا کوئی نام یا نمبر وغیرہ لکھا ہوا تھا امران نے کال بیل کا بٹن پریس کر دی اور پھر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر بد اندر سے کتے پونکتے کی تیز آواز سنائی دی جو تیزی سے فاتک کی طرف بڑی چلی آ رہی تھی ہموش رہو پاور اب تم نے کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہوتے جا رہی ہو اچانک ایک نسوانی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ تھی کتہ یک لہ تھا موش ہو گیا نسوانی آواز فاتک کے قریب سے سنائی دی تھے اور امران اس آواز کو سن کر ہی سمجھ گیا کہ بولنے والی نہ صرف نوجوان ہے بلکہ وہ غیر ملکی ہے اس پر امران حیران بھی ہوا تھا کہ ان کیتوں کے درمیان یہ غیر ملکی لڑکی اس پورا سرار انداز میں کیوں رہ رہی ہے دوسرے لمحے سائٹ فاتک کھلا اور ایک لڑکی باہر آ گئی اس نے جینز و شرٹ پہنے ہوئی تھی اس کے ہروٹی رنگ کے بال اس کے کاندھوں پر پڑھ رہے تھے اس کے پیچھے گہرے سیا رنگ کا کتہ بھی باہر آ گیا لیکن وہ ہموش تھا امران نے لڑکی کو دیکھا تو بہت دھیران ہوا کیونکہ لڑکی غیر ملکی نہیں تھی بلکہ حالستن مقامی تھی البتہ اس کا لباس پہنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ غیر ممالک میں رہ چکی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امران نے فوراں ہی اندھائی خشیو حضور سے سلام کیا والیکم السلام اور باقی وہ فکرہ بھی جو تم نے پہلے کہا ہے کیونکہ مجھے وہ فکرہ پورا نہیں آتا لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس کا لہچہ سن کر اب امران کو یہی محسوس ہوا تک کہ یہ لڑکی غیر ملکی ہے میرا نام علی امران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن ہے اور میں یہاں پردیس میں بیکار ہو گیا ہوں امران نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا اور وہ لڑکی بے اختیار چونگ پڑی ایم ایسی ڈی ایسی آکسن لیکن یہاں تو اس کیاڈر کی یا کسی بھی قسم کے کیاڈر کی ملازمت نہیں ہے لڑکی نے اندھائی پریشان سے لہچے میں کہا اس کا انداز ایسا تھا جسے امران کی تعلیم کے مطابق اس سے ملازمت نہ دے کر وہ کوئی بہت بڑا جرم کر رہی ہو آپ کا کوئی نام تو ہوگا یا آپ کے والد ہیں آپ کا نام رکھنا بھول گئے ہیں ویسے اگر ہے بھی صحیح تو میں آپ کا نام رکھ سکتا ہوں ہمارے ہاں بڑا بھولا پیارا سا اور حبصورت نام ہے امران نے بڑے سنجیدہ لہچے میں کہا اچھا نام ہے لیکن آپ نے دھورا نام بتایا ہے پورا نام بھولی بالی ہونا چاہیے ویسے میرا نام رکھ شندہ ہے آپ چاہیں تو رکشی بھی کہہ سکتے ہیں لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں آپ کے کھیتوں کے قریب سڑک پر بیکار ہو گیا ہوں اور مجھے پانی چاہیے امران نے سلباد پر آتے ہوئے کہا کیا مطلب کہ کار کو پیاس لگ گئی ہے رکھ شندہ نے حیرت بری لہچے میں کہا تمڑان بے اختیار ہس پڑا کار کے ریڈیٹر میں پتھ لگنے کی وجہ سے سراخ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ریڈیٹر میں موجود پانی بے گیا ہے اور کار کا انجن گرم ہو گیا ہے اب پانی ڈال کر میں اسے تھنڈا کروں گا تو پھر ہی میری بات سنے گا ورنہ تو اس نے کان بند کر رکھی ہیں میرا مطلب ہے کار سٹارٹ نہیں ہو رہی امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا پھر تو آپ کی کار کے ساتھ ٹیوب ویل لگانا پڑے گا یا آپ کی کار کو ٹیوب ویل کے قریب لے جانا پڑے گا کیونکہ ادھر آپ پانی ڈالتے رہیں گے اور ادھر پانی ساتھ ساتھ بہتا رہے گا پھر کیا ہوگا رکشندہ نہیں کہا اس کی فکر مات کریں میرے پاس پیسی ہوئی حلدی کی پڑیا موجود ہے سفر کے دوران میں اپنے لئے اگر میڈیکل باکس کار میں رکھتا ہوں تو کار کے لئے بھی ایک میڈیکل باکس میری ساتھ ہوتا ہے اس میڈیکل باکس میں پیسی ہوئی حلدی کی ایک پڑیا موجود ہوتی ہے میں ریڈیٹر میں حلدی ڈالوں گا تو ریڈیٹر کی اندرونی سطح گرم ہونے کی وجہ سے حلدی سراہ کو آرتی طور پر بند کر دے گی اور مجھے اتنا وقت مل جائے گا کہ میں کار کو واپس ورکشاپ تک لے جاؤ سکوں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اچھا حیرت ہے سنا کرتے تھے کہ ذہموں پر حلدی لگائی جاتی ہے لیکن یہاں تو کار پر ہندی لگائی جاتی ہے رکشندہ نے ہستے ہوئے کہا اچھا ویسے کہ آپ کسی ڈاکٹر نوشاہی کو جانتی ہیں جی ہاں اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو سینٹرل ہسپتال میں چلے جائیں انکل نوشاہی سے آپ کے اب وہی ملاقات ہو سکتی ہے رکشندہ نے کہا تو امران بے اختیار اچھل پڑا ہسپتال کیوں کیا ہوا ہے امران نے حیران ہو کر پوچھا وہی جانوں کی اجاد کرنے والوں کی ساتھ اکثر ہوتا ہے انکل نوشاہی نے بھی ذاتی لیبارٹری بنا رکھی تھی وہ رات رات پر لیبارٹری میں کام کرتے رہتے تھے جبکہ ملازم رات کو چلے جاتے ہیں صبح کو ملازم واپس آتے ہیں آج جب صبح ملازم آئے تو انکل نوشاہی شدید اہمی حالت میں لیبارٹری میں پڑے پائے گئے جبکہ ان کی تمام لیبارٹری کو مکمل طور پر دباہ کر دیا گیا چنانچہ ملازمہ نے انہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچا دیا میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہسپتال سے واپس آئی ہوں کیونکہ مجھے کچھ ضروری کام نبٹانے تھے ویسے انکل کی حالت بہت سیریس ہے اور ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے رکشندہ نے کہا تو امران حیرت بری نظروں سے رکشندہ کو دیکھتا رہ گیا اس کی باوجود اب بتا رہی ہیں حیرت ہے امران نے کہا تو آپ کا مطلب تھا کہ میں انکل نوشاہی کے گام میں بولنا بھی چھوڑ دوں مریں گے تو انکل مریں گے ہی صحیح میں تو نہیں مار رہی رکشندہ نے برا سمو بناتے ہوئے کہا تو امران نے بے اختیار طویل سانس لیا اوکے بہرحال آپ کا شکریہ آپ نے مجھے مزید سفر سے بچا لیا آپ اجازت امران نے اجازت لیتے ہوئے کہا میری طرف سے صرف اجازت ہی نہیں بلکہ مکمل اجازت سمجھے کیونکہ اب آپ نے دوبارہ تو آنا نہیں کیونکہ آپ انکل کے اتنے بھی حمدرد نہیں ہو سکتے کہ ان کی قبر پر آتے رہیں اللہ حافظ رکشندہ نے کہا اور واپس مڑ گئی اور امران حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا رکشندہ کا یہ روح اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا بہرحال امران کار میں بیٹھا اور اس نے کار موڑ کر دوبارہ اس کا روح دار الحکومت کی طرف کر دیا ڈاکٹر نوشاہی کے اس طرح دہمی ہونے اور حاصل طور پر لیبارٹری کی تباہی نہیں اس کو سوچتنے پر مجبور کر دیا تھا کیونکہ اس کے نکتہ نظر سے ڈاکٹر نوشاہی کسی ایسے فارملے پر تو کام نہیں کر رہے تھے جس کے لئے ایسا اقدام کیا جا سکتا ہو دار الحکومت کے نواح میں پہنچ کر امران نے سب سے پہلے ایک ورکشاپ کا روح کیا تاکہ ریڈیٹر کے مرمت کرا سکے پھر ورکشاپ سے فارق ہو کر اور وہ تیز رفتاری سے کار چلاتا ہوا سینڈرل ہسپتال کی طرف بڑھتا چلا گیا تاکہ ڈاکٹر نوشاہی کے بارے میں معلوم کر سکے اس کا حیال تھا کہ اگر ڈاکٹر نوشاہی کو ہوش آگے ہوگا تو ان سے اس بارے میں بات ہو سکتی ہے کہ اصل مسئلہ کیا تھا اس کا حیال تھا کہ ڈاکٹر نوشاہی بھی یقیناً کسی ایسے کام میں مصروف تھے جس کی وجہ سے یہ کاروائی ہوئی ہے اور بہرحال یہ بات تو تیہ تھی کہ ایسی کاروائی نام لوگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ ان کا کام ہے اس کے پیچھے لازمان کسی حاصل تنظیم کا ہاتھ ہے اور وہ اس بارے میں تشویش کا شکار ہو رہا تھا دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی میز کی پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے دھیڑ مرادمی نے سار اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے وہ چونگ پڑا رکشندہ تم اور یہاں اس وقت حیدیت ادھیڑ مرادمی نے چونگر حیرت بری لہچے میں کہا میں ایک اہم اطلاع دینی آئی ہوں ڈیویڈ کمرے میں آنے والی لڑکی جو رکشندہ تھی نے انتہائی سنجیدہ لہچے میں جواب دیا اور میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی کیسی اطلاع کیا ہوا ہے ڈیویڈ نے حیرت بری لہچے میں کہا تم نے پاکشیہ سیکرٹ سرویس کے لئے کام کرنے والے معروف ایجنٹ علی امران کے بارے میں مجھے بتایا تھا رکشندہ نے کہا تو ڈیویڈ بے اختیار ٹونگ پڑا ہاں کیوں کیا ہوا ہے ڈیویڈ نے کہا امران انکل نوشاہی سے ملنے ان کے لئے وارٹری میں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی کار حراب ہو گئی اور وہ میرے پاس پہنچ گیا پھر مجبوراں مجھے اسے بتانا پڑا کہ انکل نوشاہی ہسپتال میں ہے اور وہ واپس مڑ گیا پھر مجھے ہسپتال سے اطلاع مل گئی کہ امران وہاں سے واپسی پر سیدھا ہسپتال پہنچا لیکن انکل نوشاہی کی حالت حراب پھر وہ بے ہوش تھے اس لئے وہ واپس چلا گیا رکشندہ نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر نوشاہی کا حاتمہ ضروری ہو گیا ہے ڈیویڈ نے کہا ہاں اس لئے میں آئی ہوں اگر انکل نوشاہی کو ہوش آ گیا تو پھر امران ان سے اصل بات معلوم کر لے گا جبکہ ان کی موت کے بعد معاملات ہمیشہ کے لئے حتم ہو جائیں گے اور میں یہ کام نہیں کر سکتی کیونکہ ہسپتال والے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں رکشندہ نے کہا تم نے پہلے ہی ادھورہ کام کیا ہے تمہیں تو کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر نوشاہی کا حاتمہ ضروری ہے لیکن وہ بچ گیا ڈیویڈ نے کہا میں نے تو اسے اپنی طرف سے حتم کر دیا تھا نہ جانے اس کی جان کیسے بچ گئی بہرحال اب یہ کام تم نے کرانا ہے اور جلدی بنا چیف پاس کو اطلاع مل گئی تو وہ الٹا ہمارے ڈیتھ آرڈر جاری کر دے گا رکشندہ نے کہا لیکن اگر ہسپتال میں ڈاکٹر نوشاہی کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تو امران مزید مشکوک ہو جائے گا اس طرح معاملات مزید حراب ہو جائیں گے ڈیویڈ نے کہا وہ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن انکل کو ہوش آگیا تو پھر رکشندہ نے پریشان سے لہچے میں کہا لیکن ڈیویڈ نے رکشندہ کو کوئی جواب دینے کی بجائے فون کا ریسیور اٹھائے اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی آہر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا سینٹرل ہسپتال رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ڈاکٹر آصف سے بات کرائے میں دانیل بول رہا ہوں ڈیویڈ نے کہا ہولڈ آن کرے دوسری طرف سے کہا گیا ہلو ڈاکٹر آصف بول رہا ہوں چل محباد ایک مردانہ آواز سنائی دی کیا فون محفوظ ہے ڈاکٹر آصف ڈیویڈ نے کہا ہاں آپ کا نام سن کر پہلا کام میں نے یہی کیا تھا دوسری طرف سے کہا گیا اوکے ڈاکٹر نو شاہی کی کیا پوزیشن ہے ڈیویڈ نے کہا ابھی تک تو سیریس ہے لیکن ڈاکٹر آصف جمال کا حیال ہے کہ وہ جلد ہی ہوش میں آ جائے گا اس کی آپریشن کامیاب رہی ہیں اور اب تو ویسے بھی اس کی حبرگیری اللہ پر مانے پر کی جا رہی ہے کیونکہ اندھائی اللہ حکام نے حسوسی طور پر ہدایات جاری کی ہیں ڈاکٹر آصف نے کہا اوہ تو پھر کیا تم اسے ہتم کر سکتے ہو اس انداز میں کس کی موت طبعی محسوس ہو ڈیویڈ نے کہا پہلے تو شاید ممکن ہو جاتا لیکن اب تو بہت مشکل ہے ان کی حسوسی حفاظت کی جا رہی ہے ڈاکٹر آصف نے ہشک جاتے ہوئے انداز میں کہا سنو ڈاکٹر آصف یہ کام فوری کرنا ہے اور لازمان کرنا ہے تمہیں اس کا حسوسی نام بھی ملے گا ڈیویڈ نے کہا کتنا نام ملے گا ڈاکٹر آصف نے جنگ کر پوچھا تم بتاؤ کتنا چاہتے ہو ڈیویڈ نے کہا دس لاکھ روپے کم از کم بڑا رسکی کام ہے ڈاکٹر آصف نے کہا ٹھیک ہے دس لاکھ مل جائیں گے لیکن کام فوری اور بیداغ ہونا چاہیے ڈیویڈ نے کہا آدھے گھنٹے بعد کامیابی کے اطلاع دوں گا دوسری طرف سے مسرد برے لہچے میں کہا اوکے میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا ڈیویڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا خاصی بھاری رقم مانگی ہے اس نے رکشندہ نے کہا تو ڈیویڈ بے اختیار ہس پڑا رکم کیسے اس نے معافظہ طلب کر کے اپنے موت کے پروانے پر مہر لگا دی ہے ڈیویڈ نے ہستے ہوئے کہا او نہیں کہیں سے وہ امدان مزید شک میں نہ پڑ جائے رکشندہ نے چونکر کہا فکر مات کرو ڈیویڈ نے کچھ گولیاں نہیں کھیلی روڈ ایکسیڈنٹ ہوگا اور ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے ڈیویڈ نے کہا رکشندہ نے اس بارت منان بر انداز میں سر ہلا دیا پیرادک انٹی بار ڈاکٹر آتف کے کال آگئی کیا ہوا ڈیویڈ نے پوچھا کام ہو گیا ہے ڈاکٹر آتف نے کہا تفصیل بتاؤ کیسے کام کیا ہے ڈیویڈ نے کہا تفصیل کے بعد چھوڑو کام بے داگ انداز میں ہوا ہے کسی کو شک تک نہیں پڑ سکتا دوسری طرف سے کہا گیا نہیں ڈاکٹر آتف میں نے چیف کو تفصیلی ریپورٹ دینی ہے ڈیویڈ نے کہا ایک شرط پر بتا سکتا ہوں کہ تم معافظہ دینی سے انکار نہیں کرو گے دوسری طرف سے کہا گیا ارے نہیں معافظہ تو بہرحال تمہیں ملنا ہی ہے ڈیویڈ نے کہا میں نے ان کی ٹرپ میں ایک ایسا انجیکشن شامل کر دیا تھا جس سے ایسا کیمیکل ریاکشن ہو گیا کہ ڈاکٹر نوشاہی فوراں ہلاک ہو گئے اور ان کی موت بہرحال تبعی ہی سمجھی جائے گی ڈاکٹر آتف نے جواب دیا ٹھیک ہے ہمیں کام چاہیے تھا جو ہو گیا ڈیویڈ نے کہا معافظہ کب ملے گا ڈاکٹر آتف نے بچین سے لہچے میں کہا جب آ جاؤں معافظہ مل جائے گا ڈیویڈ نے کہا ابھی آ جاؤں ڈاکٹر آتف نے کہا ابھی نہیں رات کو آنا ڈیویڈ نے کہا اوکی ٹھیک ہے میں پہن جاؤں گا ڈاکٹر آتف نے کہا ٹھیک ہے جس طرح پہلے تمہیں معافظہ ملتا رہا ہے ویسے ہی ملے گا ڈیویڈ نے کہا بہت شکریہ دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈیویڈ نے اوکی کہہ کر ریسیور رکھ دیا اب اس ڈاکٹر کو اس طرح ہاتم کرنا کہ کسی کو شک نہ پڑے رکشندہ نے کہا بے فکر ہو سب کام ہماری مرضی کے مطابق ہی ہوگا لیکن اب چیف کو اطلاع دینا ہوگی ڈیویڈ نے کہا اور ایک بر پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے چیف پاکیشیا سے ڈیویڈ نے کہا یس کیوں کال کی ہے دوسری طرف سے سرد لہچے میں کہا گیا چیف ڈاکٹر نوشاہی کے بارے میں امران کو معلوم ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اسے فوری طور پر ہتم کرانا پڑا ڈیویڈ نے کہا تفصیل بتاؤ یہ اندھائی اہم بات ہے دوسری طرف سے چونکر کہا گیا تو ڈیویڈ نے رکشندہ کی آمد سے لے کر ڈاکٹر آتف تک تمام بات چیت کی تفصیل بتا دی اس کا مطلب ہے کہ رکشندہ اس کی نظروں میں آ چکی ہے دوسری طرف سے کہا گیا لیکن چیف رکشندہ پر تو اسے کسی طرح بھی شک نہیں پڑھ سکتا ڈیویڈ نے کہا کیا رکشندہ ادھر موجود ہے دوسری طرف سے پوچھا گیا یس چیف ڈیویڈ نے کہا اسے ریسیور دو چیف نے کہا تو ڈیویڈ نے ریسیور رکشندہ کی طرف بڑھا دیا یس چیف رکشندہ بول رہی ہوں رکشندہ نے ریسیور لے کر کہا تم پر اس عمران کو شک تو نہیں پڑھا چیف نے کہا او نہیں چیف مجھ پر اسے کسی شک پڑھ سکتا ہے صرف ڈکٹر نوشاہی سے حطرہ تھا کہ اگر وہ ہوش میں آ گیا تو اس نے میرا نام بتا دینا ہے اس لئے ڈیویڈ نے اسے فوری حتم کرا دیا رکشندہ نے کہا ٹھیک ہے پھر بھی محتاط رہنا وہ انتہائی حتناک آدمی ہے اگر اسے معمولی سا بھی شک پڑھ گیا تو کسی بود کی طرح ہمارے پیچھے لگ جے گا چیف نے کہا آپ بے فکر ہیں چیف میں اپنے ذمہ داری سمجھتی ہوں رکشندہ نے جواب دیا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو رکشندہ نے ریسیور لگ دیا اب اجازت رکشندہ نے اٹھتے ہوئے کہا چیف اس عمران کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اس لئے پلیز ہر طرح محتاط رہنا ڈیویڈ نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے رکشندہ نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئی تو چان لمحہ تک ڈیویڈ بیٹھا سوچتا رہا پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے حاشم بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائے دی ڈیویڈ بول رہا ہوں ڈیویڈ نے تیز لہچے میں کہا یہ اسپاس حکم دوسری طرف سے اس پار مدبانہ لہچے میں کہا گیا دو کام کرنے ہیں فوری ڈیویڈ نے کہا یہ اسپاس فرمائے حاشم نے کہا رکشندہ بھی میرے آفیس سے نکل کر گئی ہے وہ اپنے رہائشکہ کی طرف ہی جائے گی اس کا اس انداز میں حاتمہ کرو کہ کسی کو ہم پر شک نہ پڑے اور دوسرا کام یہ کہ ڈاکٹرات افراد کو کلاب آئے گا معافظہ لینے اس کا بھی سانداز میں ہاتمہ کرنا کہ ہم پر کسی طرح بھی کوئی بات نہ آئے ڈیویڈ نے کہا یہ اسپاس حکم کی تعمیل ہوگی حاشم نے بڑے سپانچ سے لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا اندھائی احتیاط سے کام ہونا چاہیے ڈیویڈ نے کہا یہ اسپاس دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈیویڈ نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا اس کی چہرے پر اب گہرے تمنان کے تاثرات نمائی ہو گئے تھے کیونکہ وہ چیف کا اشارہ سمجھ گیا تھا کہ رکشندہ امران کی نظروں میں آ گئی ہے اس لئے اس کا حاتمہ ضروری ہو گیا ہے دانش پنزل کے آپریشن روم میں امران اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ بلاک سیرو کچن میں چائے بنانے کے لئے گیا ہوا تھا امران ایک فائل کے متعلیہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنڈی باج اٹھی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو امران نے مخصوص لہجے میں کہا جولیا بول رہی ہوں دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی یس کیا ریپورٹ ہے امران نے مخصوص لہجے میں کہا سفدر نے ریپورٹ دی ہے کہ ڈکٹر نوشاہی کی بتیجی رکشندہ کو کارشلاتے ہوئے گولی مار دی گئی ہے اور اس کی کار الٹ گئی اور بظاہری ایکسیڈنٹ تھا لیکن پوس مارٹم کے بعد یہ اطلاع ملی گیا ہے کہ اس کو دور مار رائفل سے گولی ماری گئی ہے جولیا نے جواب دیا قاتلوں کے بارے میں کوئی کام کیا گیا ہے یا نہیں امران نے پوچھا یہ اس پاس سفدر اور تنویر دونوں سلسلے میں کام کر رہے ہیں جولیا نے جواب دیا ڈکٹر آتف کے بارے میں کوئی ریپورٹ ملی ہے امران نے پوچھا صدیقی اور جوہان اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں ملی جولیا نے کہا جیسے ہی کوئی حاصل بات معلوم ہو فوری ریپورٹ دینا امران نے سرد لہچے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا اس طوران بلیک سیرو کچن سے واپس آ کر جائے کہ ایک پیالے امران کے سامنے رکھ چکا تھا اور دوسری پیالے لیے وہ اپنے کرسی پر جا کر بیٹھ گیا امران صاحب اپنے ڈکٹر نوشاہی کہ لیبارٹری کا جائزہ لیا کیا کوئی حاصل بات معلوم ہوئی بلیک سیرو نے کہا نہیں صرف اتنا معلوم ہو زکا کہ یہ ساری کاروائی ڈکٹر نوشاہی کی بتیجی رکھ چندہ نے کی تھی کیونکہ ڈکٹر نوشاہی نے لیبارٹری میں ایک خفیہ کیمرہ نیسپ کیا ہوا تھا جس کا علم شاہد رکھ چندہ کو نہیں تھا اس لئے رکھ چندہ کو چیک کیا گیا تو اس کے ایکسیڈن کی حبر آگئی اور اب جولیہ نے رپورٹ دی ہے کہ یہ ایکسیڈن نہیں تھا بلکہ سے بقاعدہ ہلاک کیا گیا ہے امرار نے چاہی کی جس کی لے کر دفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا ڈکٹر نوشاہی کی موت کے فوراں با سینٹرل ہسپتال کے ڈکٹر آتف یہ زانک موت ادھر اکشندہ کی سنداز میں موت سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ہانس کام ہو رہا ہے بلیک سیرو نے کہا ہان شواہی تو یہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی واضح بات سامنے نہیں آ رہی امرار نے کہا بلیک سیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر وہ دونوں چائے پینے میں مصروف ہو گئے چائے پینے کے بعد امرار دوبارہ فائل کے مطالعہ میں مصروف ہو گیا تاکہ جانب فون کی گھنٹی باج اٹھی اور اس پار بے امرار نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو امرار نے مخصوص لہجے میں کہا سلطان بول رہا ہوں امرار یہاں ہے یا نہیں دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی نہ بھی ہو تو حکم سلطان کے بعد اسے کانس سے پکڑ کر بیش کیا جا سکتا ہے امرار نے اس پار اپنے اصل لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا امرار ڈکٹر نوشاہی کے سلسلے میں وزارت سائنس سے ایک اہم ریپورٹ بجوائی گئی ہے ڈکٹر نوشاہی نے کچھ عرصہ قبل وزارت سائنس کو کیسے آلے کی تیاری کے بارے میں ریپورٹ دیت تھی بلک سیرو نے کہا ابھی تو ابتدا ہے دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے امرار نے کہا اور ایک بار پھر فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا پھر اچانک وہ جونگ پڑا ایسی جیسے اچانک اسے کوئی حیال آ گیا ہو کیا ہوا امرار صاحب بلک سیرو نے امرار کی جوگتیں پر پوچھا میں نے سلیمان کو ہدایت ہی نہیں کی کہ وہ سر سلطان کی طرف سے صدیقی نے کار لوگ کی پھر پارکنگ بوائی سے کار لے کر وہ دونوں مین گیٹ کی طرف چل پڑے یہ کلاب تو امرار کی امانچ کا ہے یہاں کا مینجر اس ٹائپ کے کام کیسے کر سکتا ہے جوہان نے صدیقی سے محاطب ہوتے ہوئے کہا ان لوگوں کے کئی روپ ہوتے ہیں بظاہر موسس نظر آتے ہیں لیکن دراصل یہ اندھائی کم زرف بدماش اور گھٹیا ہوتے ہیں یہ ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جن سے انہیں بھاری دولت مل سکے صدیقی نے جواب دیا تو جوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا کلاب کا ہال حاصل وسیع اور اندھائی آلہ پیمانے پر سجائے گیا تھا ہال میں موجود افراد اپنے لباس اور انداز سے ہی طبقہ عمرہ سے متعلق دکھائی دے رہے تھے ہال کا محول اندھائی پرسکون تھا باوردی ویٹر بے آواز انداز میں چلتے ہوئے مختلف میزوں پر سرویس دے رہے تھے ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی اور دو مرد موجود تھے مرد تو ویٹرز کو سرویس دینے میں مصروف تھے جبکہ لڑکی کاؤنٹر پر بیٹی فون کرنے میں مصروف تھی صدیقی اور جوہان کاؤنٹر پر پہنچے تو لڑکی نے اسی وقت ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر سوالیا نظروں سے اس نے صدیقی اور جوہان کی طرف دیکھا مینجر حاشم سے ملنا ہے صدیقی نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا دائیں ہاتھ پر رہداری میں تشریف لے جائیں وہاں ان کی سیکرٹری موجود ہوگی لڑکی نے کہا تو صدیقی سر ہلاتا ہوا دائیں طرف کو مڑا اور آگے بڑھتا چلا گیا جوہان بھی اس کے پیچھے تھا رہداری کے آہر میں ایک دروازے کے باہر ایک باوردی دربان موجود تھا صدیقی اور جوہان کے قریب آنے پر اس دربان نے نہ صرف انہیں سلام کی حفل کے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا اور صدیقی اور جوہان اندر داہل ہو گئے یہ ایک خاصہ بڑا کمرہ تھا جس پر صوفے رکھے ہوئے تھے ایک طرف اندر شیشے کا کابن تھا جس پر مینجر کے الفاظ سور رنگ سے لکھے ہوئے تھے ساتھ ایک بازوی تلس کا کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک مقامی حوبصورت لڑکی سامنے فون رکھے بیٹھے ہوئی تھی صوفوں پر اس وقت دو مرد بیٹھے ہوئے تھے یہ سار اس لڑکی نے صدیقی اور جوہان کے کاؤنٹر کے قریب پہنچتے ہی اندھائی مودبانہ لہجے میں کہا مینجر سے ملنا ہے ایک کاروباری معاملہ ہے صدیقی نے کہا آپ کا نام جناب لڑکی نے سامنے رکھی ہوئی کاپی کو اپنے طرف کس کا آتے ہوئے کہا میرا نام صدیقی ہے اور میرے ساتھی کا نام جوہان ہے کلاب بزنس کے سلسلے میں ہی کام ہے تفصیل نہیں بتائی جان سکتی صدیقی نے کہا اوکے تشریف رکھیں میں ابھی آپ کو صحاب سے ملواتی ہوں لڑکی نے جواب دیا تو صدیقی اور جوہان صوفوں پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد اندھے شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک لمبے کا درباری جسم کا آدمی باہر نکلا اور تیزی سے چلتا ہوا دونوں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا لڑکی نے پہلے سے بیٹھے ہوئے دونوں مردوں کو اشارہ کیا تو وہ دونوں اٹھ کر دروازہ کھول کر اندر چلے گئے پھر تقریباً پندرہ منٹ بعد دروازہ کھولا اور وہ دونوں مرد نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے لڑکی نے ریسیور اٹھایا اور ایک بڈن پریس کر کے بات کرنے لگی بات کرنے کے دوران وہ صدیقی اور جوہان کی طرف دیکھی رہی تھی جسے وہ دونوں سمجھ گئے کہ وہ ان کے بارے میں اطلاع دے رہی ہے وہ دونوں ہموش بیٹھے رہے پھر لڑکی نے ریسیور رکھ دیا تشریف لے جائیں جناب لڑکی نے صدیقی اور جوہان سے کہا تو وہ دونوں اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے آفیس حادثہ بڑا تھا اور اندھائی شاندار انداز میں سجائے گیا تھا ایک بڑی سی مہاگنی کی آفیس ٹیبل کے پیچھے ایک چوڑے چہرے اور صرف اور پھیلے ہوئے جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے سر کے بال سنہرے تھے جبکہ اس کی مونچے بھی بڑی بڑی اور سنہری رنگی تھی جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ مونچوں اور سر کے بالوں کو بقاعدہ کلر کیا گیا ہے ویسے یہ آدمی اپنی چہرے اور انداز سے حالستن کاروباری آدمی دکھائی دیتا تھا البتہ وہ بڑے گور سے صدیقی اور جوہان کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے ان کی چہرے سے ہی ان کی آمد کا مقصد معلوم کرنا چاہتا ہو صدیقی نے اپنا اچہان کا تعرف کرایا پھر مسافحہ کر کے اور رسمی فکروں کی ادائی کی کے بعد وہ دونوں ایک طرف رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے اب سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے حاشم نے دونوں ہاتھ مخصوص انداز میں میز پر رکھ کر آگے کے طرف جھکتے ہوئے کہا جی ہاں پہلی ملاقات ہو رہی ہے صدیقی نے سپوٹ لہجے میں جواب دیا آپ فرمائے میں کیا حدمت کر سکتا ہوں حاشم کا لہجہ یکلہت انتہائی سرد ہو گیا تھا سینٹرل ہسپتال کے نوجوان ڈکٹر آتف کو آپ کی کلب سے واپس اپنی رہائشکہ پر جاتے ہوئے کار جبرن روک کر گولی ماری گئی ہے اور اس کی جیب سے باری رقم نکال لی گئی ہے اور یہ کام آپ کی بارڈی گارڈ آسم نے کیا ہے صدیقی نے کہا تو حاشم صدیقی کے موزے آسم کا نام سن کر چونگ پڑا آسم نے کب کی بات ہے حاشم نے حیرت بری لہجے میں کہا لیکن صدیقی اور جوہان دونوں فوراں ہی سمجھ گئے کہ اس کی حیرت مسنوی ہے دو روز قبل یہ واردات ہوئی ہے صدیقی نے جواب دیا آپ کا تعلق کس محکمے سے ہے حاشم نے ہون جب آتے ہوئے کہا سپیشل پولیس سے صدیقی نے جواب دیا آپ کے اب تغالبا نام صدیقی بتایا ہے تو صدیقی صاحب آسم ایک ماہ قبل میرا بارڈی گارڈ ضرور تھا لیکن پھر اس کا اکریمیا جانے کا چانس بن گیا اور وہ نوکری چھوڑ کر اکریمیا چلا گیا ہے اور اسے اکریمیا گئے ہوئے بھی 20 روز ہو گئے ہیں اسی لئے اگر آپ کو آسم کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے تو یہ اطلاع کسی غلط فہمی پر مبنی ہے باقی مجھے کسی ڈاکٹر آصف کے بارے میں معلوم نہیں ہے کلاب میں تو بے شمال لوگ آتے جاتے رہتے ہیں حاشم نے جواب دیتے ہوئے کہا آسم واردہ سے دو روز قبل بھی آپ کے کلاب میں موجود رہا ہے اور اس کا بقاعدہ ثبوت بھی موجود ہے آپ غلط بیانی سے اسے بچانا چاہتے ہیں اس کی وجہ صدیقی نے کہا جو کچھ میں نے کہا ہے وہی درست ہے آپ جا سکتے ہیں اور اگر آسم آپ کو مل جائے تو بے شاکھ اسے پھانسی پلٹ کھا دے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے حاشم گلہجہ سخت ہو گیا تھا آسم ہماری تحویل میں ہے صدیقی نے کہا تو حاشم بے اختیار تنزیہ انداز میں ہس پڑا افاقی پولیس کے آدمی ہے بلکل انہی کے انداز میں بات کر رہے ہیں میری ساری عمرشو کے کلاب بزنس میں گزری ہے اس لئے میرا تجربہ پولیس کے بارے میں بے حد وسیع ہے میں درست کہہ رہا ہوں آسم اکری میں جا چکا ہے وہ جس روز گیا تھا مجھ سے ملاقات کرنے آئے تو اگر آسم آپ کی تحویل میں ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے حاشم نے بڑے تندیہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا مسئلہ یہ ہے مسٹر حاشم کی آسم نے تمہارا نام لیا ہے کہ تم نے اسے ڈاکٹر آصف کے قتل کا ٹاسک دیا تھا صدیقی نے جواب دیا تو حاشم ایک لمحے کے لئے ہونڈ بینچے ہاموش پیٹا رہا آپ کی شعبی کا چیف کون ہے چان لمحے ہاموش رہنے کے بعد حاشم نے کہا میں چیف ہوں صدیقی نے جواب دیا تو اس پر حاشم بے احتیاط چونگ پڑا آپ چیف ہیں کیا مطلب کیا آپ انسپیکٹر جنرل ہیں حاشم نے حیرت برے لہجے میں کہا ڈریکٹر جنرل سے بھی کہیں اوپر بہرحال آپ بتا دیں کہ آپ نے ڈاکٹر آطف کا قتل کس کے کہنے پر کرایا ہے اس کا نام اور پتہ بتا دیں صدیقی نے جواب دیا آئی ایم سوری آپ جا سکتے ہیں ورنہ میں واقعی پولیس چیپ کو فون کر دوں گا حاشم نے سرد لہجے میں کہا تو آپ تعاون نہیں کرنا چاہتے جبکہ میرا حیال تھا کہ آپ نے ایک عام کسی مجبوری کے دہت کیا ہوگا ورنہ آپ شریف آدمی ہیں اور آپ کے حلاف پہلے کوئی شکایت نہیں تھی صدیقی نے کہا تو حاشم نے رسیور کی طرف ہاتھ بڑھا لیا لیکن اسی لمحے صدیقی بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور اس نے ایک چٹکے سے فون کتار کھینچ کر توڑ دی یہ کیا مطلب حاشم نے یک لہ دن تھائے گوسی لے لہجے میں کہا اس کے ساتھ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے وہ چیختہ ہوا گومنے والی کرسی کے ساتھی سائٹ پر گھوم گیا صدیقی نے مڑی ہوئی انگلی کا حق پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر مار دیا تھا اس کے ساتھ ہی جوہان بھی تیزی سے اٹھا اور اس نے دروازے کو اندر سے لوگ کر دیا اندرشیشے والے اس کمرے کے اندر ایک بھاری دروازہ موجود تھا جس کی بند کرنے کے بعد کمرہ ساؤنڈ پروف ہو جاتا تھا اور جوہان نے یہی دروازے بند کر کے اسے لوگ کر دیا تھا حاشم نے چیختہ ہوئے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے صدیقی کا ہاتھ ایک بار پھر گھوما اس نے جیب سے نکالے ہوئے مشین پسٹل کا دستہ پوری قوت سے حاشم کے سر پر مار دیا اور اس پر حاشم ایک زوردار چیخ مار کر ساکت ہو گیا اس کا جسم کرسی پر ہی ڈیلا پڑ گیا تھا صدیقی نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھوں سے اس نے حاشم کے ڈیلے پڑے ہوئے جسم کو کھینچ کر کرسی سے نکالا اور ایک جھٹکے سے اسے فرش پر بچے ہوئے کالین پر پھینگ دیا حیال رکھنا جوہان میں صرف چاند منٹ لوں گا صدیقی نے جوہان سے کہا جو دروازے کے قریب کھڑا تھا پھر اس نے کالین پر بے ہوش پڑے ہوئے حاشم کو کھینچ کر سوفے کی سنگل کرسی پر ڈال کر پوری قوت سے اس کے جہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے چوتھے تھپڑ پر حاشم جیختہ ہوا خوش میں آ گیا تو صدیقی نے اس بات جیپ سے مشین پسٹل نکال کر اس کی کنپٹی سے لگا دیا میں صرف پانچ تک گنوں گا اور پھر فائر کر دوں گا بولو کس نے حکم دیا تھا ایک دو تین صدیقی نے گرانتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے مشین پسٹل کی نال کا دباؤ حاشم کی کنپٹی پر بڑھا دیا دوسرا ہاتھ اس نے حاشم کے سینے پر رہ کر اسے دبایا ہوا تھا ڈڈڈڈڈڈ ڈیوڈ ڈیوڈ باسٹ ڈیوڈ باسٹ نے حاشم کے موسے اس طرح الفاظ نکلے جیسے وہ لاشاوری طور پر بول رہا ہو کون ڈیوڈ بولو ورنہ پھر گنتی شروع کر دوں گا بولو اپنی جان بچا لو صدیقی نے تیز اور تحکمانہ مگر اندھائی سر دہ لہجے میں کہا چیف کلپ کا مالک اور مانیجر ڈیوڈ چیف سینڈیکیٹ کا سربراہ حاشم نے جواب دیا تفصیل بتاؤ ورنہ ٹرائگر دبا دوں گا بولو صدیقی نے اس بار اس طرح چیختے ہوئے کہا جیسے وہ غصے کی اندھا پر پہنچکا ہو وہ ہر کام میرے ذریعے ہی کرتا ہے میں نے اس کی کہنے پر رکشندہ جو کہ چیف سینڈی کیٹ کی ڈائریکٹر تھی کو ہلاک کرایا اور ڈکٹر آتف کو ہلاک کرایا آسیب نے ڈکٹر آتف کو ہلاک کیا جبکہ اندھونینی رکشندہ کو ہاشم نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا اس چیف سینڈی کیٹ کا تعلق کس ملک سے ہے بولو صدیقی نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا مام مام مجھے نہیں معلوم ڈائوٹ باس جانتا ہوگا مجھے نہیں معلوم ہاشم نے جواب دیو تو صدیقی نے ٹرائگر دبا دیا اور ہم ہاشم کے مو سے چیش تک نہ نکل سکی اور اس کی کوپری سینگرو ٹکرو میں تقسیم ہو گئی صدیقی فائر کر کے تیزی سے اچھل کر پیچھے ہٹا اور اس نے مشین پسٹل جیب میں ڈان لیا آو اب نکل چلے ہم نے اب اس ڈائوٹ کو کور کرنا ہے وہ مین آدمی ہے صدیقی نے کہا تو جوہر نے اس بات پر سر ہلاتے ہوئے لوگ کھول کر دروازہ بھی لوگ کر دیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے اندھ ششے کا بنا ہوا دروازہ کھول کر باہر آگئے بیرونی کمرے میں چار آدمی موجود تھے تمہارے باس نے کہا ہے کہ نسٹ گھینٹے تک ملاقاتیں روکتی چاہیں صدیقی نے چلتے ہوئے کاؤنٹر پر موجود لڑکی سے کہا پھر وہ دونوں تیز سے اس قدم اٹھاتے آفیس سے باہر آگئے تھوڑی دیر بعد ان کی کار پارکنگ سے نکل کر جب مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے تو انہوں نے کلاب میں افراد افری پھیلتی ہوئی دیکھی لوگ تیزی سے کلاب سے باہر اس طرح نکل رہے تھے کہ جیسے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو وہ دونوں سمجھ گئے کہ حاشم کی حلاق گیابر پھیل گئے ہیں اور یہاں موجود لوگ پولیس قیامت سے پہلے کلاب سے نکل جانا چاہتے ہیں چالنا ہو بعد ان کی کار تیزی سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی ہمیں ماسک میک اپ کر لینا چاہیے صدیقی جوہان نے کہا ہاں ٹھیک ہے صدیقی نے کہا اس کے ساتھ اس نے تھوڑی دور آگے جا کر کار کو ایک سائٹ پر موڑ دیا کافی فاصلے پر پہنچ کر اس نے کار روکی تو جوہان دروازہ کھول کر نیچے اترا اس نے فرانٹ سیٹ کو اٹھا کر نیچے موجود مخصوص باکس کا ڈکن ہٹھا کر اندر موجود میک اپ باکس نکال کر اس نے باکس صدیقی کی طرف بڑھا دیا جو ڈرائونگ سیٹ پر بیٹا ہوا تھا صدیقی نے باکس کھول کر ایک ماسک نکالا اور اسے سار اور چہرے پر چڑھا کر کار کے باک مرر میں دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے مخصوص انداز میں تھپ تپانا شروع کر دے جبکہ باکس اس نے واپس جوہان کو دے دیا تھا جوہان نے اس میں سے ایک ماسک نکالا اور ماسک میک اپ باکس کو واپس سیٹ کے نیچے بنے ہوئے صندوق میں رکھ کر اس نے اس کا مو بند کر کے سیٹ ارجسٹ کر دی پھر وہ ہوت بھی سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے کار کا دروازہ بند کیا پھر ماسک کو سر اور چہرے پر چڑھا کر اس نے باک مرر میں دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو تپ تپانا شروع کیا جبکہ صدیقی اب اتمنان سے بیٹھا ہوا تھا اس کے نہ صرف چہرے کے حدوحال نمائع طور پر تبدیل ہو چکے تھے بلکہ اس کے بالوں کا ڈیزائن اور کلر بھی تبدیل ہو چکا تھا چال نمہوں بعد جوہان نے بھی ماسک ایڈجسٹ کر لیا تو صدیقی نے کار سٹارٹ کی اور اسے ٹن دے کر دوبارہ سڑک پر لے آیا اور ایک بر پر تیزی سے کار آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی جولیا کو اطلاع دے دینی چاہیے چوہان نے کہا کس بات کی اطلاع صدیقی نے چون کر پوچھا اسی بات کی کہ ساشم نے صرف ڈاکٹر آتف کو ہی ہلاک نہیں کرایا بلکہ کسی رکشندہ نامی عورت کو بھی ہلاک کرا دیا ہے شاید یہ عورت کو یہاں سہیسیت رکھتی ہو چوہان نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بات صدیقی نے کہا پھر اس نے ایک سائٹ پر موجود پبلک فون بوت کو دیکھ کر کار سائٹ پر کر کے آگے کھڑی کر دی اور دروازہ کھول کر نیچے اترا اور فون بوت کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے جیب سے سکھے نکال کر فون پیس میں ڈالے اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی مقصود سا آواز سنائی دی صدیقی بول رہا ہوں باس میں نے مسٹولیا کی بجائے آپ کو براہ راستے سیلے کال کی ہے کہ فوری طور پر آپ سے ہدایات لی جا سکیں صدیقی نے انتہائی موت بانا لہچے میں کہا اس کے ساتھ اس نے ریمبو کلاب میں جا کر حاشم سے ملنے والی معلومات دہرات دیں اب ہم ماسک میک اپ کر کے چیف کلاب جا رہے ہیں تاکہ ڈائیورز سے مزید معلومات حاصل کی جا سکیں اس وقت تم کہا موجود ہو دوسری طرف سے سرد لہچے میں کہا گیا تو صدیقی نے تفصیل بتا دی تم نے چیف کلاب پہنچ کر عمران کا انتظار کرنا ہے میں اسے تلاش کر کے حکم دے دیتا ہوں وہ ڈائیورز سے معلومات حاصل کرے گا چیف نے کہا اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا تو صدیقی نے ریسیور رکھا اور فون بوس سے بہر آ کر دوبارہ کار میں بیٹھ گیا ریپورٹ دینے کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہم زیرو کر دیے گئے ہیں صدیقی نے جواب دیا زیرو کر دیے گئے ہیں کیا مطلب چوہان نے چونکر حیرت برے لہچے میں کہا میں نے مسٹولیا کی بجائے براہ راست چیف کو کال کی تھی تاکہ اسے مزید ہدایات لی جاؤ سکے چیف نے ریپورٹ سننے کے بعد حکم دیا ہے کہ ہم چیف کلاب پہنچ کر عمران کے پوچھنے کا انتظار کریں عمران صاحب ڈائیورز سے پوچھ کچھ کریں گے اور عمران صاحب کی آمد کے بات ظاہر ہے ہم دونوں زیرو ہو جائیں گے صدیقی نے کہا تو چوہان بے احتیار حس پڑا ظاہر ہے لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم ڈائیورز سے کیا پوچھتے چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے سینڈی کیٹ کے بارے میں پوچھتا اور کیا پوچھنا تھا صدیقی نے کہا وہ کیا بتاتا تمہیں سینڈی کیٹ کے اگراز و مقاصد پر مبنی کوئی منشور کا چھپا ہوا کتاب جا مہیا کر دیتا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سینڈی کیٹ کس لے بنایا جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں چوہان نے کہا وہ تو مجھے بھی معلوم ہے میں نے اس سے اس کا تعلق معلوم کرنا تھا کہ کس ملک سے ہے صدیقی نے کہا اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہمیں اصل واقعات کا علم نہیں ہے سینڈر ہسپتال کے ایک ڈاکٹر کے قتل کا کسی بین الہقوام معاملے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے جبکہ امران قیامت کا مطلب ہے کہ معاملات وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں اس لئے جو کچھ امران کو معلوم ہوگا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے چوہان نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے اس کی بیچے کوئی بڑی کاروائی ہے وانا ایک ڈاکٹر کے قتل میں چیف دلجسپی نہ لیتا اور نہ ہی سیکرٹ سرویس کو استعمال کرتا صدیقی نے کہا تو چوہان نے اس بات میں سر ہی لانا دیا تھوڑی تیر بعد وہ چیف کلاب کے وسیع عریض امارت کے مین گیٹ میں داہل ہو کر پارکنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے یورپ کے ملک سلاکیہ کے دارالحکومت سرہ کے خوبصورت کلاب کے ہال میں ایک میز پر درمیان ایک عدد ڈھوس فلسی جسم کا نوچوان موجود تھا اس کے سامنے انتہائی قیمتی شراب کی بوتل اور ایک جام رکھا ہوا تھا اور وہ بڑے اتمنان بڑے انداز میں شراب کی چسکیاں لے رہا تھا البتہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہال کی مین گیٹ کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس سے کسی کی آمد کا انتظار ہو کہ اچانک ایک خوبصورت ویٹرس اس کے قریب آئی آپ کی کال ہے میسٹر وانڈر ویٹرس نے انتہائی لات بڑے لہشے میں کہا اور ایک فون پیس اس کے سامنے میں اس پر رکھا اور آگے بڑھ گئے نوجوان نے فون پیس اٹھایا اور اس کا بٹن آن کر کے اسے کانس سے لگا لیا وانڈر بول رہا ہوں نوجوان نے آہستہ سے کہا پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے بارے میں جانتے ہو فون کے دوسری طرف سے آواز سنائی تھی صرف اس کا نام سنا ہوا سر اور باس وانڈر نے جواب دیا کارا کاس کے ذیمے ایک مشن لگایا گیا ہے کہ کارمن میں الیکٹرونکس پر کام کرنے والا ایک پاکیشیا نزاز سائنستان ڈکٹر نوشاہی نے ایکریمن سائنستان کے ذریعے ایک جدید ترین آلہ جسے ڈبل لاک کہا جاتا ہے اور جو ایر اٹیک کو لاغ کر دیتا ہے ایکریمن سپیشل سٹور سے جوری کیا پھر ایکریمن سائنستان کو ہلا کر کے یہ سائنستان واپس پاکیشیا چلا گیا ایکریمن سالے کو واپس حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ہوت سامنے نہ آنا چاہتا تھا کیونکہ اس طرح دوسری سوپر پاورس بھی اس آلے سے آگاہ ہو جاتی اس لئے حکومت اس لاکیہ کو استعمال کیا گیا اور اس آلے کی واپسی کمیشن کارا کاس کے ذیمے لگایا گیا میں نے اس مشن کے ملنے کے بعد یہ فیصلہ کیا اور تلاش پر ہمارے مطلب کی ایک تنظیم سامنے آگئی سراغ میں ایک سینڈی کیٹ موجود ہے جس کا نام سراغ سینڈی کیٹ ہے یہ سینڈی کیٹ مجرمانہ کاروائیوں کے ساتھ ساتھ سیکریٹ ایجنسیوں کے انداز کے مشن میں بھاری معافظے پر کام کرتا ہے اس کے لئے اس کا یہاں لہتا سیکشن موجود ہے کیونکہ اس سیکشن کا سربراہ ایک ایکریمین ریچرڈ نامی ہے جو ایکریمیہ کے ایجنسیوں میں بھی کام کرتا رہا ہے اس سیکشن کو سپیشل سیکشن کہا جاتا ہے اور سپیشل سیکشن کے نہ صرف ایکریمیا بلکہ یورپ اور ایشیا میں بھی ایسے سینڈی کیٹوں سے رابطے ہیں جو اس انداز کے کام کر سکتے ہیں اور انہوں نے وہاں سپیشل سیکشن بھی بنائے ہوئے ہیں چنانچہ سپیشل سیکشن کی ایک شاہ پاکی شاہ کے دارالحکومت کے ایک سینڈی کیٹ جسے چیف سینڈی کیٹ کہا جاتا ہے چنانچہ یہ مشن ریچرڈ کے ذیمے لگائے گیا اور ریچرڈ نے ڈاویڈ کے ذیمے یہ کام لگا دیا پھر معلوم ہوا کہ چیف سینڈیکیٹ میں اس ڈاکٹر نوشاہی کی حقیقی بتیجی جس کا نام رکشندہ ہے بھی شامل ہے اور ڈائریکٹر ہے چنانچہ یہ مشن اس رکشندہ کے ذیمے لگائے گیا اور رکشندہ نے اپنے انکل ڈاکٹر نوشاہی کی لیبارٹری میں داہل ہو کر ڈاکٹر نوشاہی سے نہ صرف وہ ایکریمنٹ آلہ حاصل کیا بلکہ اس ڈاکٹر نوشاہی کو بھی حلا کر دیا اور لیبارٹری بھی تباہ کر دی تاکہ پاکیشیا میں سالے پر مزید کام نہ ہو سکے یہ آلہ ڈاویڈ کے ذریعے ریچرڈ کو اور پھر ریچرڈ کے ذریعے میں تک پہنچ گیا اور میں نے یہ آلہ حکام تک پہنچا دیا جہاں سے اسے ایکریمنٹ بجھوا دیا گیا اس طرح یہ مشن مکمل ہو گیا ہاں اس ڈاویڈ نے ریچرڈ کو اطلاع دی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا حطرناک ایجنٹ امران ڈاکٹر نوشاہی کی موت اور لیبارٹری کی تباہی کے سلسلے میں کام کر رہا ہے اس لیے اس نے فوری طور پر ڈاویڈ کے ذریعے سرکشن دا کو حلا کرا دی تاکہ معاملات ہتم ہو جائیں اور اس کی اطلاع میں تک پہنچا دی جائے میں نے جب آلا حکام کے ذریعے یہ اطلاع اکریمنٹ حکام تک پہنچائی تو اکریمنٹ حکام یہ اطلاع ملنے پر بہت پریشان ہو گئے چنانچہ فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس ریچرڈ کے حتم کر دی جائے تک اگر امران اس ریچرڈ تک پہنچ پی جائے تو وہ کسی طرح آگے نہ بڑھ سکے چنانچہ ریچرڈ کی ہلاکت کا مشر مجھے دے دیا گیا اور میں نے تو بھی اس سے لیے کال کیا ہے باس نے کہا لیکن باس یہ تو انتہائی معمولی سے کام ہے اور کسی بھی پیشہ وار قاتل سے کرائے جا سکتا ہے وانڈر نے کہا نہیں ریچرڈ بھی ہاں تھوشیار اور تیز آدمی ہے وہ آسانی سے ہلاک نہیں کیا جا سکتا یہ کام تم ہی کر سکتے ہو اور تمہیں ہی کرنا ہے اس کے بارے میں جو تفصیلی کٹی ہو سکی ہے وہ اس فائل میں ہے تھیڑو منی میز کی درہ سے ایک فائل نکال کر وانڈر کی طرف بڑھاتے ہوئے کا ہار ٹھیک ہے باس ہو جائے گا کام وانڈر نے کہا جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ کام کرنا ہے اور اس انداز میں کہ تم پر شک نہ پڑھ سکے تاکہ امران اگر یہاں بھی پہنچ جائے تو وہ تم تک نہ پہنچ سکے باس نے کہا اب بے فکر ہیں اول تو کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ ریچرڈ کا قاتل کون ہے اور اگر ہو بھی گیا تو اس امران کا بھی ہاتھ مکیا جا سکتا ہے وانڈر نے اتمنان بری لہچے میں کہا وہ بات کی بات ہے پہلا کام یہ ہے کہ تم نے اس ریچرڈ کا ہاتھ میں اس انداز میں کرنا ہے کہ تم پر بات نہ آسکے ورنہ سراکس انڈیکیٹ بھی اس کا انتقام لے سکتا ہے اور وہ تمہارے لئے بھی اور میرے لئے بھی حترناک ثابت ہو سکتا ہے باس نے کہا اب بے فکر ہیں باس کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا وانڈر نے کہا اوکے اب تم جا سکتے ہو جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ مشن مکمل ہو جانا جاہیے تاکہ میں اس کی تکمیل کی اطلاع بجوا سکوں ادھیڑ امر نے کہا تو وانڈر نے اس بات میں سر ہلایا اور فائل اٹھا کر اس نے اسے تیہ کر کے کوٹ کے اندرونی جیب میں ڈالا پھر اس ادھیڑ امر آدمی کو سلام کر کے وہ مڑا اور آفیس سے باہر آ گیا ادھیڑ امر آدمی نے وانڈر کے اٹھتے ہی بٹن پریس کر کے حفاظتی انتظامات آف کر دیئے تھے باس اس طرح اس امران سے ڈھر رہا ہے جیسے امران انسان نہ ہو کوئی بھوت ہو ہم کمرے سے باہر آ کر وانڈر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا پھر باہر کاؤنٹر پر موجود لڑکی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا امران نے کار چیف کلاب کی پارکنگ میں روگی پھر نیچے اتر کر اس نے پارکنگ بھائی سے کارڈ لیا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا وہ کلاب کی مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا امران اس وقت دانش منزل میں موجود تھا جب صدیقی نے کال کی تھی اور اس کی کال امران نے ہی اٹینڈ کی تھی اس کے بعد امران نے ٹائگر کو ٹرانسمنٹر کال کر کے چیف کلاب پہنچنے کا کہہ دیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ٹائگر کو اس بارے میں وہ کچھ معلوم ہوگا جو عام طور پر کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا اس کے بعد وہ دانش منزل سے سیدھا یہاں چیف کلاب پہنچا تھا ہلو امران صاحب برامدے کے قریب پہنچنے پر ایک طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی تو امران نے چونکر اس طرف دیکھا صدیقی اور چوہان دونوں وہاں موجود تھے لیکن وہ دونوں ہی ماس میک اپ میں تھے آرے تم یہاں باہر موجود ہو میں سمجھا تھا کہ اندر بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہوگے اور بیٹر کو آرڈر دے رکھا ہوگا امران نے ان کے قریب پہنچتے ہوئے کہا یہاں تو شراب زیادہ پی جاتی ہے امران صاحب جوہان نے کہا پی کہا جاتی ہے حلق میں انڈیلی جاتی ہے لیکن یہ تم نے کیا مسئلہ کڑا کر دیا ہے میں اچھا بلا فلیٹ میں بیٹھا سلیمان کی منتے کر رہا تھا کہ وہ اپنا صاحب کا حساب کتاب مجھے از راہ انسانیت ماف کر دے اور وہ تقریباً تیار ہو چکا تھا کہ تمہارے چیف کا نادر شاہی حکم پہنچ گیا اور مجھے 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 یہاں نہ پڑا امران نے کہا تو صدیقی اور جوہان دونوں ہی بے اختیار مسکران دیئے اصل مسئلہ تو یہی تھا کہ کام ہم کر رہے تھے لیکن چیف نے آپ کو درمیات میں ڈال دیا اور مجھبوراً ہمیں آپ کا انتظار کرنا پڑا صدیقی نے کہا ارے تم بے فکر ہو مجھے ویٹری کا کام سرے سے پسند ہی نہیں میں اس کام میں قطر مداخلت نہیں کروں گا امران نے بساحتہ کہا تو وہ دونوں ایک پر پھر ہس پڑے کیونکہ امران نے لفظ انتظار کو ویٹر میں تبدیل کر دیا تھا جس کا لفظی مطلب بھی انتظار کرنے والا ہی بنتا ہے ارے یہ تو ٹائگر کی کار ہے کیا اپنے سے یہاں بلوالیا ہے امران صاحب اچانک صدیقی نے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں کیوں کہ جب استاد بڑا ہو جائے تو پھر وہ شاگرد کو ہی بلاتا ہے امران نے کہا تو صدیقی اور جوہان دونوں بے اختیار ہس پڑے اگر آپ بڑے ہو چکے ہیں امران صاحب تو پھر ہم ضعیف کے ہلائے جانے کی حق دار ہوں گے صدیقی نے کہا ضعیف تو کمزوری کو کہا جاتا ہے تم تو ماشاءاللہ صحت ماندور اتنے طاقتور نظر آ رہے ہو کہ ایک ہی مکہ میں پانچ افراد کو کتار میں کھڑا کر کے یہ کتار درہم برہم کر سکتے ہو امران کی زبان ایک بر پھر رواہ ہو گئی تو صدیقی اور جوہان ایک بر پھر ہس پڑے اسی لمحے ٹائگر بھی وہاں آ گیا اس نے امران کو سلام کیا ماسک کی پیچھے صدیقی اور جوہان چھپے ہوئے ہیں امران نے کہا تو ٹائگر نے چونکر ان کی طرف دیکھا پھر ان دونوں کو بھی سلام کیا اب بتاؤ اس حاشم سے کیا معلوم ہوا ہے امران نے صدیقی سے کہا تو ٹائگر اچھل پڑا اوہ تو حاشم کو اس کے دفتر میں آپ نے حلاق کیا ہے ٹائگر نے کہا ہاں صدیقی نے کہا پھر اس نے محتصر طور پر پوری تفصیل بتا دی میں نے تفصیل سن لی مسئلہ یہ ہے کہ ڈکٹر نوشاہی کے لیبورٹری میں کسی نے داہل ہو کر ان کی لیبورٹری تباہ کر دی اور انہیں شدید زہمی کر دیا دوسرے روز ڈکٹر نوشاہی کو ہسپتال پہنچ جائے گیا تو ان کی حالت بہت حراب تھی میں ڈکٹر نوشاہی سے ملنے ان کی لیبورٹری جا رہا تھا کہ راستے میں میری کار حراب ہو گئی اور مکار کے ریڈیٹر کے لیے پانی لینے قریبی مکان میں گیا تو وہاں میری ملاقات ایک نوجوان مقامی لڑکی سے ہوئی اس لڑکی کا نام رکشندہ تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ ڈکٹر نوشاہی کی بدیجی ہے اور عالی تعلیم یافتہ ہے اور پلانٹ فارمنگ پر گام کرتی ہے اس لیے یہاں لہدہ رہ رہی ہے اسی نے ہی مجھے بتایا کہ ڈکٹر نوشاہی ہسپتال میں ہے جس کی وجہ سے میں ہسپتال گیا تو ڈکٹر نوشاہی کی حالت پہلے جتنی تو حراب نہیں تھی لیکن وہ خوش میں بھی نہیں آیا تھا چنانچہ میں واپس اپنے فلات پر چلا گیا پھر میں نے شام کو جب ڈکٹر نوشاہی کی حالت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تو معلوم ہوا کہ ڈکٹر نوشاہی ہلاک ہو چکے ہیں لیکن انچارڈ ڈکٹر نے شکوک کا اثار کیا تو میں نے مزید تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ڈکٹر نوشاہی کی موت سے پہلے آخری بار اس ہسپتال کا نوجوان ڈکٹر عاطف اس کے کمرے میں گیا حالانکہ اس کی وہاں ڈیوٹی نہیں تھی جس پر میں نے ڈکٹر عاطف کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چیف کو کہا تو چیف نے جولیا کے ذریعے تم دونوں کی ڈیوٹی لگا دی پھر اطلاع ملی کہ ڈکٹر عاطف کو بھی حالاک کر دیا گیا ہے اس کے بعد اطلاع ملی کہ رکشندہ کو بھی حالاک کر دیا گیا ہے مدارل حکومت سے واپس جا رہی تھی کہ حالاک کر دی گئی چنانچہ اس کی حلاکت کے بارے میں چیف نے جولیا کے ذریعے سفدر اور تنویر کی ڈیوٹی لگا دی ادھر چیف کو حکومت کی طرف سے اطلاع مل گئی کہ ڈکٹر نوشاہی ائر اٹیک لوکنگ سسٹم پر کام کر رہے تھے اور انہوں نے اس کا ابتدائی حاقہ بنا کر حکومت کو رپورٹ دی تھی حکومت نے اس پر غور کیا تھا اور پھر ڈکٹر نوشاہی کو ہدایت کی تھی کہ وہ سائنس دانوں کے بورڈ کو اس بارے میں بریف کریں تاکہ اگر یہ فارمولا قابل عمل اور مفید ہو تو سرکاری طور پر اس پر کام کیا جائے لیکن اس بریفنگ سے پہلے ہی ڈکٹر نوشاہی کی لیبارٹری تباہ کر دی گئی انہوں نے اپنی طرف سے حالاک کر دیا گیا لیکن جب وہ بچ گئے تو ہسپتال میں انہیں میڈیکل طریقے سے ہتم گر دیا گیا حکومت کو اس کی اطلاع کے بعد میں نے اس لیبارٹری کا جائزہ لیا تو وہاں سے ایسے شواہد ملے کہ ساری کارروائی میں کسی عورت کا ہاتھ تھا جس پر میں نے فور انگوائری کی تو پتا چلا کہ رکشندہ کو لیبارٹری میں اجازے دیکھا گیا تھا جبکہ ڈکٹر نوشاہی کی سیج نبی تو ایک طرف اپنے کسی ملازم کبھی لیبارٹری میں داہل نہ ہونے دیتے تھے پھر رکشندہ کی موت کا علم ہوا تو میں سمجھ گیا کہ ڈکٹر آتف کو بھی اسی طریقے سے حلاق کیا گیا ہوگا کہ انہیں اطلاع مل گئی کہ میں رکشندہ سے مل چکا ہوں اور ڈکٹر نوشاہی سے ملنے ہسپتال بھی گیا ہوں تو یہ تھا پسے منظر جبکہ صدیقی اور جوہان نے ڈکٹر آتف کے قاتل کا پتا چلایا اور اس طرح یہ حاشم تک پوشت نے اور حاشم نے انہیں بتایا کہ ساری کاروائی ڈیویڈ کے ہے جو چیف سینڈی کیٹ کا سربراہ ہے اور حاشم اس کا مطہت تھا اس کی رپورٹ جب انہوں نے چیف کو دی تو چیف تو مجھے فلائٹ پر فون کر کے تفصیل بتا کر یہاں بھیجا تاکہ ڈیویڈ سے اس فارمولے کے بارے میں پوچھ کچھ کی جا سکے اس طرح ساری کاروائی سامنے آ جاتی ہے کہ ڈیویڈ کا تعلق یقیناً کسی غیر ملکی تنظیم سے ہے اس لئے میں نے ٹائگر کو یہاں بلوایا ہے تاکہ ٹائگر سے اس کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کی جا سکیں امرار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا باس ڈیویڈ کے چیف سینڈی کیٹ آم سے بدماشوں اور جرائن پیش افراد پر مبنی ہے وہ منشیات اور اسلحہ کی سمگلنگ میں ملوث ہے لیکن اس کا بظاہر کوئی تعلق کسی غیر ملکی ایسی تنظیم سے نظر نہیں آیا جو اس قسم کی وارداتوں میں ملوث ہو البتہ ایک بات کا مجھے اتفاق سے علم ہوا تھا کہ ڈیویڈ کا سینڈی کیٹ اس کا ذاتی نہیں ہے بلکہ سلاکیہ کے سراغ سینڈی کیٹ کے ایک شاہ ہے سراغ سلاکیہ کا دارالحکومت ہے اور وہاں بھی اسٹیف سینڈی کیٹ درس کا ہی جرائم پیشہ افراد کا سراغ سینڈی کیٹ ہے اور یہ سراغ سینڈی کیٹ بھی اس لحہ اور منشاعت کی ہاتھ تک ہی رہتا ہے اس لئے میں نے اس میں دلچسپی نہ لی ٹائگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا سلاکیہ ایسا ملک نہیں ہے جو اسے سائنسی فارمولوں کے لئے ایسی وار داتے کریں پھر اگر کرتا بھی تو وہ اپنے ایجنٹ بجواتا عام سے سینڈی کیٹ کے ذریعے ایسی کاروائی کوئی ملک نہیں کرائے کرتا سلاکیہ ہے تو یورپ کا ملک لیکن اسے ایکریمیا کا تفیلی ملک سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی تمام درمائشت کا دارمدار ایکریمیا کے ساتھ معایدوں سے ہے اور اگر ایکریمیا اس فارمولے میں دلچسپی رکھتا تو اس کے پاس سینکلوں ایجنسیاں ہیں وہ اسلاکیہ اور پھر ایسے مجھوم سینڈی کیٹ کو استعمال نہ کرتا امران نے کہا اس کا تو مطلب ہے امران صاحب کی ڈاکٹر نوی شاہی کا قتل اور لیبورٹری کی دباہی کسی اور مقصد کے لیے ہوئی ہے اس فارمولے کی نہیں ہوئی صدیقی نے کہا ہاں بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے لیکن ڈاکٹر نوی شاہی کے قتل اور رکشندہ کے قتل کی بظاہر وجہ میری ذات بنتی ہے اور میری ذات سے دلچسپی ایجنسیاں کو ہی ہو سکتی ہے جرائم پیشہ سینڈی کیٹ کو نہیں امران نے کہا میرا حیال ہے کہ ڈیویڈ کو یقیناً معلوم ہوگا اس سے معلوم کرنا چاہیے صدیقی نے کہا باس ڈیویڈ انتہائی محتاط انداز میں رہنے کا عادی ہے اگر آپ نے ویسے ہی اسے ملنے کی کوشش کی تو اس کی یہاں موجودگی سے ہنکار کر دے جائے گا اس لئے آپ مجھے اجازت دے میں اپنے طور پر معلوم کرتا ہوں پھر آپ لوگوں کو پارٹی کی طور پر ساتھ لے جاؤں گا ٹائگر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ہم ہال میں بیٹھتے ہیں امران نے کہا تو ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر مڑ کر مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا آؤ اندر بیٹھتے ہیں بھوک کی شدت سے میری ٹانگیں اب کامتنے شروع ہو گئی ہیں امران نے کہا تو صدیقی اور جوہان ہستیے ہماری حالت آپ سے بھی زیادہ حراب ہے اس لئے تو ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے صدیقی نے کہا میدے کی حالت کی بات کر رہے ہو یا جیب کی امران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ تینوں بھی اب مین گیٹ کی طرف بڑھے تھے دونوں کی صدیقی سے پہلے جوہان بول پڑا یعنی تم دونوں کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے ایک ویٹر ان کے قریب آگیا یہاں کھانا کھلانے کا بھی رواج ہے یا نہیں امران نے ویٹر سے کہا تو ویٹر بے اختیار مسکرات دیا جناب یہاں مشروبات سرف کی جاتے ہیں البتہ ڈائننگ ہال الگ ہے ویٹر نے جواب دیا تو پھر اپل جوز لے آؤ اب اتی بھوک لگی ہوئی ہے کہ ڈائننگ ہال تک ہمارا زندہ سلامت پہنچنا ناممکن ہے امران نے جواب دیا تو ویٹر مسکراتا ہوا واپس مڑ گیا تھوڑی دیر بعد اپل جوز سرف کر دیا گیا تم دونوں کی جبیں ملا کر جوز کی رقم تو نکل ہی آئے گی آہر باری باری تنہواہیں وصول کرتے ہو امران نے کہا تو دونوں بے اختیار ہس پڑے ہم بھی آپ کی طرح حیرات دینے کے عادت ڈال رہے ہیں صدیقی نے کہا تو امران اپنی عادت کے برحلاف بے اختیار زور سے ہس پڑا کیونکہ وہ صدیقی کی گہری بات کو بہو بھی سمجھ گیا تکہ صدیقی کی بات کا مطلب ہے کہ وہ ہے رات کی مد میں اس کی جوز کی ادائیگی کر دے گا اور پھر تھوڑی دیر بار ٹائگر ان کی میز پر پہنچ گیا آئیے باس میں نے ڈائویڈ سے ملاقات کا بندوبست کر لیا ہے آپ اس لحے کی پارٹی ہیں اور حساس اسلحہ بہادرستان اسمگلل کرنا چاہتے ہیں دس کروڑ کی ڈیل ہے ٹائگر نے کہا ٹھیک ہے آؤ امران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے اٹھتے ہی صدیقی اور جوہان بھی اٹھ کھڑے ہوئے امران صاحب کہیں ڈائویڈ آپ کو پہچاندہ نہ ہو اچانک صدیقی نے کہا تو امران بے اختیار چونگ پڑا اور واقعی ہو سکتا ہے وہ میرا واقع فور میری جیب میں ماس میک اپ باکس موجود ہے تم بیٹھا میں باتروم میں جا رہا ہوں امران نے کہا اور تیس سے اس قدم اٹھاتے ایک طرف بنے ہوئے باترومز کی طرف بڑھ گیا جبکہ صدیقی نے ٹائگر کے لیے ایپل جوز منگوا لیا اور ساتھی بیٹر کو پیمنٹ بھی کر دی کیا یہ ڈائویڈ اکیلا ملے گا صدیقی نے کہا ہاں ٹائگر نے جواب دیا پھر جب اس نے ایپل جوز پی لیا تو وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ امران بے اس دوران باتروم سے واپس آ گیا تھا اس نے ماس میک اپ کر لیا تھا پھر ٹائگر کی رخ بری میں وہ ایک رہداری سے گزر کر ایک لفٹ کے دریئے تیہانے میں پہنچ گئے جگہ جگہ ٹائگر نے ہاسکوڈ بتائی تو انہیں آگے جانے دیا گیا پھر وہ ایک کمرے میں داہل ہو گئے کمرہ حالی تھا بیٹھے جناب ٹائگر نے امران اور اس کے ساتھیوں سے کہا ہمیں جلدی ہے مسٹر ہم نے واپس بھی جانا ہے امران نے اسے انداز میں کہا جیسے واقعی وہ پارٹی ہو کیونکہ حالی کمرے کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ دیویڈ بہت محتاط آدمی ہے اور وہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ ٹائگر کے ساتھ واقعی کوئی پارٹی بھی ہے یا کوئی اور ہے ابھی جناب دیویڈ صاحب آ جاتے ہیں ٹائگر نے کہا پھر چند لب ہوبار سائیڈ میں موجود دروازہ کھلا اور ایک آدمی آ گیا یہ دیویڈ صاحب ہیں جناب ٹائگر نے بیٹھے بیٹھے ہی آنے والے کا تعرف امران اور اس کے ساتھ اسے کرائے تو دیویڈ کے چہرے پر شدید ناغواری کے تاثرات ابرائے تو یہ ہے دیویڈ امران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا میں تم سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا تم جا سکتے ہو دیویڈ نے ٹائگر کے روئی اور امران کی بات پر مبناتے ہوئے کہا لیکن ہم نے تو بہرحال تم سے ہی ڈیل کرنی ہے امران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا حبردار رک جاؤ اور دیویڈ نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے ہاتھ باہر نکالتے ہوئے کہا اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہلتا ہوا ہاتھ ساکت ہوتا امران کا بازو بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور دیویڈ کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل کر ایک طرف جا گیرا پھر اس سے پہلے کہ دیویڈ سنبھلتا امران کا دوسرا ہاتھ حرکت میں آیا اور دیویڈ کے جسم ایک زوردار جھڑکے سے اچھل کر میرس کے دوسری طرف جا گیرا کمرہ ساؤنڈ پروف کر دیا گیا ہے اس لئے اب تمہارے چیف نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے امران نے کہا اس کے ساتھ تو اس نے دیویڈ کے پیشانی پر اوپر آنے والی ڈاک پر دوبارہ ترب لگا دی اس پر دیویڈ کی حالت بہت حراب ہو گئی تھی اس کے جہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا اور آنکھیں پڑ گئی تھی اس کی چیزیں اس کے حالق میں ہی گڑ گئی تھی بولو ورنہ ہمیشہ کے لئے پاگل ہو جاؤ گے بولو امران نے پہلے سے زیادہ سرد لہجی میں کہا وہ سراک سینڈی کیٹ کے سپیشل سیکشن کا جیف فائدہ دیویڈ نے گراہ دے ہوئے لہجی میں جواب دیا تفصیل بتاؤ یہ سپیشل سیکشن کیا کرتا ہے امران نے کہا مجھے نہیں معلوم دیویڈ نے کہا اب اس کا فکرہ ہتم ہی ہوا تھا کہ امران نے اس کی بشانی پر تیسری زرب لگا دی اس کے ساتھ ہی وہ پیچھے ہٹ گیا کیونکہ تیسری زرب لگتے ہی ڈیویڈ کے جسم دھیلا پڑ گیا تھا اس کے چہرہ تکلیف کے شدہ سے بگڑ گیا تھا لیکن تیسری زرب کے ساتھ اس کے آنکھیں اس طرح ساکت ہو گئی تھی جیسے وہ سکتے کی کیفیت میں داہل ہو گیا ہو اب بتاؤ سپیشل سیکشن کی کیا تفصیل ہے اور یہ ریچرڈ کون ہے امران نے تحکمانہ لہجے میں کہا ریچرڈ ایکریمن ایجنسیوں میں کام کرتا رہا ہے اس نے سیکرٹ ایجنسی کی طرز پر سپیشل سیکشن بنایا ہوا ہے ریچرڈ حسر آگ سینڈیگیٹ کا چیف ہے چیف سینڈیگیٹ میں بھی ایک لہدہ سیکشن ہے جسے سپیشل سیکشن کہا جاتا ہے اور میں اس کا یہاں انچارچ ہوں سپیشل سیکشن کی ہاتھ تک ریچرڈ میرا چیف فیر ڈیویڈ نے اس پار ایسے لہجے میں کہا جیسے ہپناریزم کا معمول جواب دیتا ہے ڈکٹر نوشاہی کو کس نے قتل کیا تھا امران نے پوچھا رکشندہ نے وہ چیف سینڈیگیٹ کی ڈیریکٹر بھی تھی اور سپیشل سیکشن میں میری متحد بھی اس کا براہ راست ریچرڈ سے بھی تعلق تھا ڈیویڈ نے جواب دیا رکشندہ نے لیبارٹری سے کیا حاصل کیا تھا امران نے پوچھا ایک آلہ جسے ڈیبل لوگ کہا جاتا ہے ڈیویڈ نے کہا امران بے اختیار ٹنگ پڑا آلہ یہ اس کا فارمولہ امران نے کہا آلہ اور ریچرڈ نے بتائے تھا کہ ڈکٹر نوشاہی نے ایک ایک اکریمن سائنس دان کو استعمال کر کے اکریمہ کے اے ڈیفنس ٹور سے یہ انتہائی ٹاپ سیکرٹ آلہ اڑا لیا پھر اس اکریمن سائنس دان کو ہلا کر کے ویسالے سمیت پاکیشیا پہنچ گیا پس بجوا دیا پھر ایک ایجنٹ امران کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ رکشندہ سے ملا ہے اور ہسپتال بھی گیا ہے ریچرڈ اس ایجنٹ سے خوف زیادہ تھا اس نے رکشندہ اور اس ڈکٹر نوشاہی کو ہسپتال میں ہی ہلاک کرنے اور پھر اس ڈکٹر نوشاہی کو ہسپتال میں ہی ہلاک کرنے کی احکامات دے دیئے تھے اور میں نے ریمو کلاب کے حاشم کے ذریعے یہ کام کرا دیا ڈیویڈ نے تفصیل بتا دی آلہ تم نے کس کے ذریعے ریچرڈ کو بجوائے تھا امران نے پوچھا ریچرڈ کا آدمی یہاں موجود تھا وہ لے گیا تھا ڈیویڈ نے جواب دیا ریچرڈ کا فون نمبر کیا ہے امران نے پوچھا اس سے ٹرانس میٹر پر رابطہ ہوتا ہے فون پر نہیں لانگ رینج سپیشل ٹرانس میٹر پر ڈیویڈ نے جواب دیا اس کی فریکوینسی بتاؤ امران نے کہا تو ڈیویڈ نے فریکوینسی بتا دی ڈیویڈ دیکھو یہاں لانگ رینج سپیشل ٹرانس میٹر ہوگا امران نے کہا تو ڈیویڈ نے میز کی درازیں چکھنا شروع کر دی پھر ایک جدید ساخت کا چھوٹے سائز کا لانگ رینج سپیشل ٹرانس میٹر دراز سے نکال کر اس نے امران کی طرف بڑھا دیا اس کی موپر ہاتھ رکھو صدیقی امران نے صوفے کے پیچھے کھڑے صدیقی سے کہا اور صدیقی نے اس کی کندوں سے ہاتھ اٹھا کر اس کے موپر دونوں ہاتھ رکھ دیئے امران نے ٹرانس میٹر اون کر کے اس پر ڈیویڈ کی بتائی ہوئی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی ہیلو ہیلو ڈیویڈ کالنگ اوور دوسری طرف سے فریکوینسی پر امران نے ڈیویڈ کی آواز اور لہچے میں کال دینا شروع کر دی یس ریچرڈ اٹیننگ یو اوور چانل مہوباد ایک بھاری سی آواز سنائی دی چیف میرے ماں تحت حاشم کو ہلاک کر دیا گیا ہے اس حاشم کو جس نے رکشندہ کو ہلاک کیا تھا لیکن قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا اوور امران نے کہا اس انداز میں اسے ہلاک کیا گیا ہے اوور دوسری طرف سے پوچھا گیا اس کے آفس میں گھس کر اس کو گولیاں مارے گئی ہیں اوور امران نے ڈیویڈ کے لہچے میں جواب دیا اس پر کوئی تشدد بھی کیا گیا ہے مارنے سے پہلے یا نہیں اوور دوسری طرف سے پوچھا گیا نہیں چیف میں نے حسوسی طور پر یہ بات چک کر آئی تھی تشدد نہیں کیا گیا بس دروازہ کھول کر قاتل اندر داہل ہوئے اور کرسی پر بیٹے ہوئے حاشم کے سینے میں گولیاں اتار کر واپس چلے گئے اوور امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کسی مجرمانہ کاروائی کا لدے عمل ہوگا اس کے باوجود بہرحال تم نے محتاط رہنا ہے اوور دوسری طرف سے کہا گیا یہ سٹی فور امران نے کہا تو دوسری طرف سے اوور انڈ آل کہہ کر رابطہ ہتم کر دیا گیا تو امران نے ٹرانس میٹر آف کر کے اس اپنی جیب میں رکھ لیا آو چلیں ٹائگر اسے آف کر دو امران نے کہا تو صدیقی صوفیقی سائٹ سے باہر آ گیا دوسری لمحے ٹائگر نے یہ کے بعد اگرے کئی گولیاں ڈائوٹ کے سینے میں اتار دی باس ادھر سے خفیہ راستہ ہے یہاں سے نکل چلتے ہیں ٹائگر نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ تیری سے صوفیہ راستے کی طرف بڑھتے چلے گئے امران دانش منزل پہنچا تو بلاک زیرو سے سلام دعا کے بعد اس نے کرسی پر بیٹھتے ہی پون کی طرف ہاتھ بڑھائے اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تاری تھی اس لئے بلاک زیرو نے بھی کوئی بات نہ کی اور وہ ہاموش پیٹھا رہا تھا دعور بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی سردعور کی آواز سنائی دی علی امران بول رہا ہوں سردعور امران نے اسی طرح سنجیدہ لہچے میں کہا اوہ کیا ہوا ہے یہ تم اور اس قدر سنجیدہ دوسری طرف سے چونکر پوچھا گیا چیف نے حکم دیا ہے کہ اگر میں سنجیدہ رہوں تو میرے چیک پر بڑی رقم لکھ دیا کرے گا اس لئے مجبورا سنجیدہ ہونا پڑا ہے امران نے اسی طرح سنجیدہ لہچے میں جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ چھوٹی مالد کا جیک بھی چیف نے دینے سے انکار کر دیا ہے دوسری طرف سے سردعور نے ہستے ہوئے کہا ارے ارے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آدم کی صورت اچھی نہ ہو تو صرف باتیں تو اچھی کر لینی چاہیے اور آپ کی تو ماشاء اللہ صورت بھی اچھی ہے آپ پر تو لازم ہے کہ اچھی باتیں کرے اور آپ نے بچھے گونی کی باتیں شروع کر دی ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سردعور بے اختیار ہست پڑے شکر ہے کچھ تو سنجیدگی کام ہوئی بہرحال بتاؤ کیسے فون کیا سردعور نے کہا ریسیور اٹھایا نمبر ڈائل کی اور فون ہو گیا امران نے جواب دیا تو سردعور کافی دیر تک ہستے رہے چیف نے درست ہم کی دی ہیں تمہیں میں نے ہام ہاتھم سے ہمدردی کی سردعور نے ہستے ہوئے کہا تو امران بھی بیش تیار ہست پڑا سردعور آپ کی نوٹس میں ڈاکٹر نوشاہی کے ہلاکت تو ہوگی امران نے دوبارہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا ہاں وہ ائر اٹیک لوکنگ کے فارمولے پر کام کر رہے تھے سردعور نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا میرے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ اکریمیا نے ایک آلہ تیار کیا ہے اور اس کے ائر فورس کی کسی حسوسیل سٹور جسے اے ڈیفنس ٹور کہا جاتا ہے سر ڈاکٹر نوشاہی نے کسی اکریمین سائنستان کے ذریعے چھوڑی کیا پھر اس سائنستان کو ہلاک کر کے وہ آلے سمیت یہاں باقیشیاں آ گئے یہاں انہوں نے اسے اپنی اجاد بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی تو اکریمین ایک ایجنسی کے ذریعے انہیں ہلاک کرا کر ان سے وہ آلہ واپس حاصل کر لیا ہے امران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اوہ یہ تو بددیانتی ہے سردہ ور نے کہا ہاں ہے تو بددیانتی اور اس کی سزا انہیں مل گئے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس سالے کے بارے میں جو ریپورٹ حکومت کو دی گئی ہے کیا اس سے سالے کو تیار کیا جا سکتا ہے یا نہیں امران نے کہا نہیں وہ اس کی ابتدائی بات اور اس کے مقاصد پر مبنی ریپورٹ تھی اس میں کوئی فارمولا شامل نہیں تھا سردہ ور نے جواب دیا ٹھیک ہے اب آپ بتا دے کہ کیا یہ آلہ پاکیشہ کے ڈیفنس کے لیے فائدہ مند رہے گا یا نہیں امران نے کہا یہ انتہائی فائدہ مند رہے گا لیکن کیا تو مثالے کو وہاں سے چوری کرنا چاہتے ہو سردہ ور نے حیرت بری لہچے میں کہا پاکیشہ کی سلامتے اور حفاظت کے لیے میں اب تک گلہ بھی اپنے ہاتھوں سے کار سکتا ہوں پھر ایکری میں نے سرکاری طور پر یہ آلہ واپس لینے کے بجائے اسے چوری کیا ہے اور پاکیشہ کے کئی شہری بھی سرسلے میں ہراک ہوئے ہیں اس لیے ہم بھی سے حاصل کر سکتے ہیں امران نے جواب دیا کیا تمہارا چیف رضا مند ہو جائے گا سردہ ور نے کہا اس کے سامنے اگر یہ ساری باتیں آ گئیں تو اس نے چوری کا لفظ آتے ہی مجھے گولی مروا دینی ہے اسے تو نئی کہانی سنانی پڑے گی بلکہ ہو سکتا ہے آپ کی بات ان سے کروانی پڑے امران نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بلاک سیرو مسکرات دیا سوری امران میں غلط بیانی نہیں کروں گا سردہ ور نے فوراں ہی جواب دیا مطلب ہے آپ کی سالے سے دلچسپی نہیں امران نے کہا دلچسپی تو ہے لیکن میں بہرحال جھوٹ نہیں بول سکتا سردہ ور نے کہا اوکے میں تو سوچ رہا تھا کہ چیکس کو بن رہا ہے لیکن اگر آپ بھی نہیں چاہتے تو مجھے کیا ضرورت ہے چھوٹے سی چیک کے لئے اتنا بڑا کام کرنے کی اوکے ٹھیک ہے امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا آپ سردہ ور پر بھی اعتماد نہیں کر رہے امران صاحب بلک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا شکر ہے دانش منزل کے دانش نے اب تم پر بھی اثر کرنا شروع کر دیا ہے واقعی میرا مقصد یہی تھا لیکن بات بد اعتمادی کی نہیں ہے سردہ ور سرکاری ملازم ہیں اور سائنس دانوں اور حکام سے ملتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کسی وقت ان کی زبان پر یہ بات آ جائے اور اکریمیا نے یہاں ہر جگہ اپنے آدمی چھوڑے ہوئے ہیں امران نے جواب دیا تو بلک سیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا یہ آلہ تو آپ کو اس ٹور سے واقعی چوری ہی کرنا پڑے گا بلک سیرو نے کہا ہاں مجھے اس کا ایڈیا بہت پسند آیا ہے اگر یہ آلہ یہاں آ جائے اور اس کا فارمولا چیک ہو جائے تو واقعی پاکیشیا کا دفاع ناقابل شکست ہو جائے گا اور یہ ہمارے لئے واقعی انتہائی ضروری ہے کیونکہ کافرستان اور اسرائیل تو ایک طرف اکریمیا بھی اس وقت ہمارے نمبر ون دشمن ہے گو وہ اسے ظاہر نہیں کرتا لیکن اکریمیا کی آنکھوں میں بھی وہ پاکیشیا کا وجود کسی کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا ہے اس لئے اپنے ملک کا دفاع ہماری اولین ترجی ہے امران نے سنجیدہ لہچے میں کہا تو بلک سیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جولیا بول رہی ہوں چاند لمحباد جولیا کے آواز سنائی دی ایکس ٹو امران نے مخصوص لہچے میں کہا یا اس چیف دوسری طرف سے اندھائی مودبانہ لہچے میں کہا گیا ڈائوٹ کے بارے میں تمہاری رپورٹ پڑھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اکریمیا سے اس آلے ڈبل لوگ کو اس انداز میں حاصل کیا جائے اکریمیا کے حکام کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ آلہ پاکیشیا پہنچ گیا ہے اس لئے امران کی سرکرتگی میں ٹیم اکریمیا جائے گی لیکن اس پار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹیم میں صرف تم سالح اور تنویر ساتھ جاؤ گے کیونکہ اس پار مشن دوسرے انداز کا ہے امران نے کہا یا اس چیف دوسری طرف سے کہا گیا تم سالح اور تنویر کو الیٹ کر دو امران ہو تم سے رابطہ کرے گا امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تنویر کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس مشن میں شاید ڈائریکٹ ایکشن سے کام لینا پڑے لیکن سفدر اور کیپنش کیل کو چھوڑ کر سالح اور جولیا کو اپنے کیوں حصوصی طور پر ٹیم میں شامل کیا ہے بلیک سیرو نے کہا ہاواتین اگر کچھ حاصل کرنے پر آ جائیں تو زیادہ آسانی سے حاصل کر لیتی ہیں امران نے جواب دیا تو بلیک سیرو بے اختیار ہس پڑا ریچرڈ سے میں نے ڈائویڈ کی طور پر جو بات کی ہے اس سے بہرحال یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اسے اسٹور کے بارے میں علم ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے رابطے کسی نہ کسی انداز میں کریمہ کے ایسے حکام سے ہے جن کا تعلق کیسے اسٹور سے ہے اسے ہی ڈائویڈ کو معلوم ہوا ہوگا کہ آلہ ڈاکٹر نوشاہی نے کس انداز میں اور کہاں سے حاصل کیا ہے امران نے کہا اور بلیک سیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا وانڈر اپنے آفیس میں موجود تھا کہ سامنے میز پر موجود فون کی گھنٹی باج اٹھی تو وانڈر نے ہاتھ بڑھا کر سیور اٹھا لیا یس وانڈر بول رہا ہوں وانڈر نے کہا کارا کاز دوسری طرف سے اس کے بات کی مخصوص آواز سنائے دی یس پاس وانڈر نے قدر مدبانہ لہجے میں کہا وانڈر اطلاعات ملی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا حترناک ترین ایجنٹ امران دو عورتوں اور ایک مرد کے ساتھ پاکیشیا سے سلاکیا روانہ ہوا ہے پاکیشیا میں موجود ایکریمن ایجنٹوں نے اطلاع دی ہے کہ یہ پرواز اب سے ایک گھنٹے بعد سراغ لینڈ کر جائے گی امران اور اس کا ساتھ تھی جس کا نام کاغذات کی روح سے تنویر ہے اور ایک پاکیشیای لڑکی جس کا نام کاغذات کی روح سے صالحہ ہے اور ایک سویس نزاد لڑکی جولیانہ کے ساتھ سلاکیا پہنچ رہا ہے ایکریمن ایجنٹوں نے اطلاع دی ہے کہ ائرپورٹ پر ان کی درمیان ہونے والی گفتگو جو جدید ترین آلات سے سنی گئی ہے اس کے مطابق یہ گروپ سراغ سینڈی کیٹ کے ریچرڈ کے پیچھے آ رہا ہے باس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن ریچرڈ کو تو میں نے حالات کر دیا ہے باس وانڈر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے اس لئے تو میں نے تمہیں کال کیا ہے کہ یہ لوگ ریچرڈ کے قاتل کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے اور اگر تم ٹریس ہو گئے تو پھر وہ تم تک اور تمہارے ذریعے مجھ تک بھی پہنچ جائیں گے اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم اس وقت تک انڈرگراؤنڈ ہو جاؤ جب تک یہ لوگ یہاں سے واپس نہ چلے جائیں باس نے کہا تو وانڈر کی چہرے پر ناغواری کے تاثرات ابر آئے باس ایکریمن ایجنٹ نہ جانے کیوں ان لوگوں سے اس قدر حفظہ دا ہے یہ آخر انسان ہے اور اب جبکہ ان کے بارے میں اطلاع مل چکی ہے تو ان کا ہاتھ میں ائرپورٹ پر آسانی سے کیا جا سکتا ہے مجھے اس کے لئے انڈرگراؤنڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ریچرڈ کے اپنا سپیشل سیکشن باوجود کوشش کے آج تاک یہ ٹریس نہیں کر سکا کہ ریچرڈ کو کس نے حالاک کیا تو یہ لوگ کیسے آسانی سے ٹریس ہو سکتے ہیں پھر اگر کوئی رسک ہے بھی سہی اگر کوئی رسک ہے بھی سہی تو اس گروپ کے ہاتھ میں اس پر ہتم کیا جا سکتا ہے وانڈر نے کہا مجھے اکریمن حکام نے حسوسی طور پر پیغام دیا ہے کہ میں سمران اور اس کے ساتھوں کے راستے میں نہ آؤں یہ لوگ حدر جو حترناک ہیں باس نے کہا اکریمن حکام کے لئے ہوں گے باس ہمارے لیے نہیں آپ مجھے اجازت دیں پھر دیکھیں کہ میں ان کا کس طرح آسانی سے ہاتھ مکر دے اور اگر تمہیں یہ اطلاع مل جائے کہ یہ تم تک پہنچ رہے ہیں تو پھر تم ان کے حلاف فرقت میں آ سکتے ہو دوسری طرف سے باس نے دہکمانہ لہجے میں کہا باس نگرانے کا انہیں علم ہو جانا ہے اور انہوں نے چھپ جانا ہے پھر ہمیں ٹریس کرانا مشکل ہو جائے گا اس لئے میرا حیال ہے ائرپورٹ پر ہی ان کا حاتمہ کر دے جائے یا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جس ہوتیل میں جا کر ٹھہرے وہاں ان کا حاتمہ کر دیا جائے اس طرح نہ صرف ان کا حاتمہ ہو جائے گا بلکہ اکریمیا کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ کارا کاز بوزل اور کم حمد لوگوں کی تندیم نہیں ہے وانڈر نے کہا تمہاری بات درست ہے اب تو ان کا حاتمہ کیا جا سکتا ہے بعد میں واقعی مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تم اپنے سیکشن کو حرکت میں لے آؤ میں حکام کو ہوتی جب آپ دے لوں گا باس نے کہا تو وانڈر کا جہرہ بے اختیار کھل اٹھا آپ بے فکر رہے ہیں باس جب ان کی لاش یا کریمن حکام تک پہنچیں گی تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کارا کاز کیا کچھ نہیں کر سکتے وانڈر نے مسارت برے لہجی میں کہا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی تم نے حالہ حال سے محتاط رہنا ہے اور سنو کھلے آم کاروائی نہ کرنا تاکہ حکام تک یہ بات نہ پہنچ سکے کہ ہم نے ان کے حکامات کی حلاف ورزی کی ہے باس نے کہا ٹھیک ہے باس میں آپ کی پوزیشن سمجھتا ہوں اب بے فکر رہے ہیں میں لوگوں کو ہٹیل سے اگوا کر آ کر حسوسی پوائنٹ پر لے جا کر حلاق کراؤں گا اور اس ساری کاروائی کا کسی کو علم تک نہ ہو سکے گا بعد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچ گئے تھے اس لئے ہم نے انہیں حلاق کر دیا وانڈر نے کہا ہاں ایسے ٹھیک رہے گا اب میں مطمئن ہوں باس نے کہا اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو وانڈر نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر کراڈل دبا دیا پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی ہینڈری بولڈر ہاہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی یس وانڈر بولڈر ہاہوں وانڈر نے تیز لہچے میں کہا ہینڈری بولڈر ہاہوں باس پامیری پوائنٹ سے آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے اور میں یہاں اپنی چار مسلح ساتھیوں سمیت موجود ہوں دوسری طرف سے ہینڈری کی آواز سنائی دی تفصیل بتاؤ وانڈر نے بھی چین سے لہچے میں کہا باس ایک گروپ ائرپورٹ سے باہر آیا تو ہم نے 06 کے ذریعے کافی فاصلے سن کی نگرانی کی یہ گروپ ٹکسی میں بیٹھ کر ویسٹ ہاف کالونی کے کوٹھی میں پہنچ گیا کوٹھی میں ایک مقامی آدمی پہلے سے موجود تھا جن کے وہاں پہنچنے کے کچھ دیر بد واپس چلا گیا میں نے ویگنز کے ذریعے اندر چیکنگ کی تو یہ لوگیں کمرے میں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ میں نے فوری طور پر اندر ٹی لابن فائر کر دی اور ایک بار پھر ویگنز کے ذریعے چیکنگ کی تو یہ لوگ اسی کمرے میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے ہم نے انہیں وہاں سے اٹھایا بڑی سٹیشن ویگن میں ڈال کر پامیری پوائنٹ پر پہنچ گئے یہاں ہم نے انہیں روڈس والی کرسی پر جھکڑ دیا ساتھ ہی میں نے انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دی اور اب آپ کو ریپورٹ دے رہا ہوں ہنڈی نے تفصیل بتا دے ہوئے کہا ویری گوڈ تم نے واقعی کا نام انجام دیا ہے ویری گوڈ اب تم وہی رہو اور انہیں کسی صورت ہوش نہ آنے دینا میں چیف کو فون کرتا ہوں ہو سکتا ہے چیف میرے ساتھ پامیری پوائنٹ پر آئے وانڈر نے اندھائی مسارد برے لہجے میں کہا یہ اسپاس آپ بے فکر ہیں وہ لوگ تو بے حصو حرکت انداز میں طویل بے ہوشی کے انجیکشن کی وجہ سے بے ہوش ہیں اور جب تک انہیں انٹی انجیکشن نہیں لگائے جائیں گے وہ ہوش میں آ ہی نہیں سکتے اور بے ہوش آدمی کیا کر سکتا ہے ہنڈی نے جواب دیا اس کے باوجود جب تک میں نہ آ جاؤں تم نے اپنے دو ساتھیوں سمیت اس کمرے کے اندر موجود رہنا ہے میں کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا وانڈر نے کہا یہ اسپاس دوسری طرف سے کہا گیا تو وانڈر نے کریڈل دبایا پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے یہ اس کارکاز دوسری طرف سے چیف کی مخصوص آواز سنائی دی وانڈر بول رہا ہوں باس وانڈر نے پرجوش لہجے میں کہا کیا کوئی حاصل بات ہو گئی ہے جو تم اس قدر پرجوش انداز میں بول رہے ہو دوسری طرف سے کہا گیا یہ اسپاس پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے لوگ اس وقت پامیری پوائنٹ پر بھیگے ہوئے چوہوں سے بھی زیادہ بدتر حالت میں موجود ہیں وانڈر نے پہلے سے بھی زیادہ پرجوش لہجے میں کہا او او کیا واقعی پوری تفصیل بتاؤ اس پار دوسری طرف سے بھی اندھائی پرجوش لہجے میں کہا گیا تو وانڈر نے ہنڈر کی بتائی ہوئی تفصیل بتا دی ویری گوڈ وانڈر تم نے کاراکاس کی لاش رکھ لی اب انہیں فوراں ہلا کر دو تاکہ ہم ان کی لاشی فخر سیکریمن حکام کے حوالے کر کے سرح روح ہو جائیں چیف نے کہا باس میری ہوائش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ پا میری پوائنٹ پر چلیں تاکہ آپ کی سامنے ان کا ہاتھ مکھیا جا سکے وانڈر نے کہا ٹھیک ہے تم میرے پاس آ جاؤ ہم یہاں سے اکٹھے چلیں گے چیف نے کہا اکے باس میں آ رہا ہم وانڈر نے کہا پھر ریسیور رہ کر وہ نہ صرف کرسی سے اٹھا بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کی جہرے پر فاتحانہ تاثرات نمائیا تھے درد کی ایک تیز لہر امران کی جسم میں دوڑتی چلے گئی اور اسی تیز لہر کی وجہ سے اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریخی بھی تیزی سے دور ہونا شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد امران نے آنکھیں کھول دیں اس کے ساتھ اس نے لشوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے اس کی ذہن میں یہ محسوس کر کے دھماکہ ہوا کہ اس کا جسم پوری طرح حرکت ہی نہیں کر رہا تھا درد کی تیز لہریں ابھی تک اس کے جسم میں دوڑ رہی تھی پھر جلس ہی اسے یہ احساس ہو گیا کہ وہ ویسٹ ہاف کالونک کی رہائش کا کے کمرے کی بجائے کسی اور بڑی سے وسیح ہال دماغ کمرے میں کرسی پر رورز میں جکڑا ہوا موجود ہیں سامنے کرسی پر ایک ادھیڑ مر آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی تاری تھی جبکہ اس کے ساتھ ایک وردشی جسم کا نوچوان بیٹھا ہوا تھا ان کے اقب میں مشین گنوں سے مسلح دو آدمی بڑے چوکنان داز میں کھڑے تھے اس نے گلزن گمائی تو اس کے دونوں طراف میں اس کے ساتھی سی طرح کرسیوں میں جکڑے ہوئے موجود تھے امران کے دائیں ہاتھ پر تنویر تھا جبکہ بائیں ہاتھ پر اس کے ساتھ والی کرسی پر جولیا اور اس کے بعد والی کرسی پر صالحہ موجود تھی تنویر ہوش میں آنے کی کیفیت سے گزر رہا تھا جبکہ جولیا کا سارہ بھی تک دھلکا ہوا تھا اور ایک آدمی صالحہ کے بازوں میں انجیکشن لگا رہا تھا اسی لمحے تنویر کی ہلکی سی کراخ سنائی دی اور امران سمجھ گیا کہ انجیکشن کی وجہ سے درد کی تیز لہر اس کے جسم میں دوڑا ہی ہے جس کی وجہ سے وہ لاشعوری انداز میں کراہ رہا ہے کرسیاں اس قدر سات سات تھی کیونکہ درمیان معمولی سا گیپ بھی نہیں تھا اس لئے امران ٹانگ موڑ کر کوئی کاروائی بھی نہیں کر سکتا تھا تم اب پوری طرح ہوش میں آ چکے ہو امران اچانک اس ادھیڑ مر آدمی نے سرد لہچے میں کہا لیکن ابھی تو میں زندہ ہوں امران نے جواب دیا تو نہ صرف وہ ادھیڑ مر آدمی بلکہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا نوجوان بھی چونگ پڑا کیا مطلب ادھیڑ مر آدمی نے حیران ہو کر کہا بزرگوں نے کہا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اسے ہوش آتا ہے لیکن اس وقت وہ سوائی پشتانے کیوں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا اس لئے میں کیسے ہوش میں آ سکتا ہوں ابھی تک زندہ جو ہوں امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تمہاری یہ ہوائش پر ابھی پوری ہو جائے گی میں تو تمہیں ہوش بھی نہیں لانا چاہتا تھا لیکن وانڈر نے ضد کی کہ تمہیں ہوش میں آ کر پہلے تمہیں یہ بتائے جائے کہ تم کس کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے ہو اس کے بعد تمہیں ہلاک کیا جائے ادھیڑ مر آدمی نے سنجیدہ لہجے میں کہا وانڈر بہت اچھا نام ہے ویسی شکل سے بھی یہ صاحب وانڈر ہی لگ رہے ہیں میرا مطلب ہے حیران اور پریشان البتہ تم اپنا تعرف کرادو تک مجھے معلوم ہو سکے کہ مجھے کس کے ساتھ گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے انتہائی اتمنان برے لہجے میں کہا اس طوران نہ صرف تنویر بلکہ صالح اور جولیہ بھی ہوش میں آ چکی تھی لیکن عمران کو ان لوگوں سے باتیں کرتے دیکھ کر وہ ہاموش رہی تھی جبکہ تنویر بھی ہونڈ بینچ ہاموش بیٹھا تھا میں کاراکاز کا چیف ہوں اور کاراکاز لاکیا کی سرکاری ایجنسی ہے یہ وانڈر ہے کاراکاز کا مین ایجنس اس ادھیڑ عمرہ آدمی نے اپنا اور وانڈر کا تعرف کرا دیا تو عمران بیش تیار چونگ پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اوپر آئے تھے لیکن کاراکاز کو ہم سے کیا دشمنی ہو گئی ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی عمران نے حیرت برے لہجے میں کہا تم یہاں ریچرڈ کے پیچھے آئے تھے سراغ سینڈی کیٹ کا ریچرڈ جس نے تمہارے ملک سے اکریمن آلہ جو اکریمیا سے چوری کیا گیا تھا واپس برامت کر لیا تھا اور ریچرڈ کو یہ مشن کاراکاز نے دیا تھا اور کاراکاز کو یہ مشن اکریمن حکام نے دیا تھا کیونکہ اکریمیا براہ راست سامنے نہیں آنا چاہتا تھا پھر اطلاع ملی کہ تم اپنے گروپ کے ساتھ سراغ آ رہے ہو تاکہ اس ریچرڈ کو ٹریس کر کے اسے وہ آلہ واپس حاصل کر سکو لیکن ریچرڈ کو وانڈر پہلے ہی حلا کر چکا ہے کیونکہ تم ریچرڈ تک پہنچ جاتے تو تم ہم تک پہنچ جاتے ریچرڈ نے یہ آلہ یقینا تمہیں پہنچ جائے ہوگا اور تم نے اسے اکریمن حکام تک پہنچ جائے ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آلہ واپس اکریمیا کے ایک سٹور تک پہنچا ہے امران نے کہا ہاں ہمیں واقعی معلوم نہیں اور نہ ہمیں معلوم ہو سکتا ہے ادھیر امن نے جواب دیا جبکہ ریچرڈ کو یہ معلوم تھا کہ بکچی شئی سائنستان نے اسے کی سٹور سے حاصل کیا تھا اس کا مطلب ہے ریچرڈ کی تعلقات اکریمیا کے ان حکام سے براہ راست تھے جن کا تعلق ایسے سٹور سے ہے ہم تو صرف ریچرڈ سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے ونہ ہم یہاں نے کی کیا ضرورت تھی ہم براہ راست اکریمیا چلے جاتے امران نے کہا اگر چلے جاتے تو زندہ بچ جاتے لیکن ہم تمہاری لاشے وہاں پہنچیں گے ادھیر مرادمی نے مو بناتے ہوئے جواب دیا لیکن تم ہمیں مار کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہو کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے چیف کو علم ہے کہ ہم سلاکیا پہنچ کے ہیں ہماری موت کے ساتھ پاکیشیا سیکرٹ سرویس تو ختم نہیں ہو جائے گی البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا انتقام لینے کے لیے نہ صرف پورا کاراکاز بلکہ پورے سلاکیا کی انٹ سے انٹ بجا دی جائے اس لئے تمہیں اور سلاکیا کو کیا فائدہ پہنچے گا امران نے مو بناتے ہوئے کہا جس طرح تم سے نمٹا گیا ہے اسی طرح پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے بھی نمٹ لیا جائے گا وانڈر تمہیں ہرا کر دو ادھیڑ مر آدمی نے بات کرتے کرتے اگلہ ساتھ بیٹھے ہوئے وانڈر سے کہا یہ سواس وانڈر نے مسارد برے لہجے میں کہا اس کے ساتھ اس نے جیب سے مشین پسٹن نکال لیا ایک منٹ پہلے میری بات سن لو اچانک جولیا نے کہا تو سب جولیا کے طرف مڑے جو آخری کرسی پر بیٹھے ہوئی تھی تم کیا کہنا چاہتی ہو ادھیڑ مر نے تیز لہجے میں کہا میرا باکیشیا سیکرٹ سرویس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تو سیاہ ہوں باکیشیا ائرپورٹ پر اس گروپ سے ملاقات ہو گئی تھی چونکہ یہ دلچسپ لوگ ہیں اس لئے میں ان کے ساتھ یہاں آگئی آپ لیز مجھے رہا کر دیں اور آپ انہیں بے شک خلا کر دیں جولیا نے بڑے منت بڑے لہجے میں کہا ہمیں پہلے سے معلوم ہے تم چونکہ سویس نزاد ہو اس لئے تمہارا کوئی تعلق پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی غیر ملکی کو کسی صورت بھی سیکرٹ سرویس میں شامل نہیں کیا جا سکتا لیکن تم اسی کرسی میں جھکڑی رہو گی ان کے ہلاکت کے بعد تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا ادھیڑ مر نے جواب دیا پلیز میرے سامنے ایسا نہ کریں اگر یہ لوگ میرے سامنے ہلاک کیے گئے تو میرا دل ہوف سے بند ہو جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گی پلیز مجھے کسی دوسرے کمرے میں لے جائیں چاہے مجھے ہتھکڑی لگا کر لے جائیں چاہے دوسرے کمرے میں جا کر جھکڑ کر کرسی پر بٹھا دیں لیکن پلیز یہاں میرے سامنے انہیں ہلاک نہ کریں جولیا نے منت برے لہجے میں کہا باس اگر اس ٹرکی کو ہتھکڑی لگا کر لے جائے جائے تو کوئی حرش نہیں ہے وانڈر نے یک لہت گردن موڑ کر ادھیڑ مر آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جولیا کو غور سے دیکھنے کے بعد وانڈر کے آنکھوں میں مخصوص چمک ابرائی تھی مجھے تمہاری طبیعت کا علم ہے وانڈر چونکہ تم نے ان لوگوں کو یہاں تک لے آنے کا کارنا منجام دیا ہے اس لئے میری طرف سے اجازت ہے ادھیڑ مر آدمی نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا تینکیو باس وانڈر نے مسرد بری لہجے میں کہا اس کے ساتھ تھی وہ اس آدمی کی طرف مڑ گیا جو اس کی سائٹ پر کھڑا تھا یہ وہی آدمی تھا جس نے امران اور اس کے ساتھ کو انجیکشن لگائے تھے ہنڈری اس لڑکی کے آدھے روڑس ہٹا کر اس کے دونوں ہاتھ اکمی کر کے ہتگڑی ڈال دو پھر باقی روڑس ہٹا کر اسے یہاں سے دوسرے کمرے میں لے جاؤ اور جب تک ہم نہ آئیں تو انہیں وہی اس کے ساتھ رہنا ہے اس کی باہر جاتے ہی ہم اپنے کاروائی شروع کر دیں گے اور اس پہ چاند منٹ لگیں گے وانڈر نے کہا یہ اس پاس اس آدمی نے کہا اس کے ساتھ تھی وہ تیزی سے مڑ کر علماری کی طرف گیا اتھیڑ مراد بھی ہموش بیٹھا تھا ہنڈری جولیہ کے کرسی کے اکب میں گیا دوسرے لمحے کٹکی آواز کے ساتھ تھی جولیہ کے بازو جسم کے گیز موجود رارز غائب ہو گئے جبکہ اس کی ٹانگوں کے سامنے رارز ابھی تک موجود تھے جولیہ نے ہوتی اپنے دونوں بازو کب میں کر دی تو ہنڈری نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ان میں کلپ ہتکڑی ڈال دی اس کے ساتھ تھی کٹاکی آواز کے ساتھ تھی کرسی کے باقی رارز بھی غائب ہو گئے اور جولیہ ایک جٹکے سے اٹھ کڑی ہوئی بہت شکریہ جولیہ نے وانڈر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا ادھر آؤ اسی لمحے جو ہنڈری نے جولیہ کو بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف موڑتے ہوئے کہا اچھا اچھا جولیہ نے بازو کو جھرکہ دے کر ہنڈری کی گریف سے چھڑواتے ہوئے کہا اور آگے بڑھنے لگی لیکن دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے موڑی میں ان کو ہمیشہ کے لئے انویدہ کہلو جولیہ نے کہا پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا کٹک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں میں موجود ہتھ کڑی کھل کر نیچے فرش پر ایک چھناکے سے گر گئی پھر اس سے بہلے کہ کوئی سملدہ کرسی کے پیچھے کھڑے ہوئے دونوں مسلح فرات کے ساتھ ہنڈری بھی چیہتا ہوا ایک طرف جا گیرا جولیہ نے ایک آدمی کے ساتھ سے مشین گن چھپٹ کر اسے زور سے ناصف دھکا دے دیا بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کسی تیزی سے لٹو کی طرح گھوم گئی تھی اور ہنڈری جو اس پر چھپٹنے کے لیے اپنے جسم کو حرکت ملا رہا تھا اس کی گھومتی ہوئی ٹانگ کی ضرب کھا کر چیستہ ہوا ایک طرف جا گیرا تھا اس کے ساتھ ہی کمرہ ریٹ ریٹ کی آواز اور انسانی چیہوں سے گون جھٹا جولیہ نے ضرب لگا کر اسی طرح گھومتے ہوئے فائر کھول دیا تھا اور ادھیڑ مر آدمی اور وانڈر جو ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے فائرنگ کی ضد میں آگئے اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آدمی بھی جو دکھا کھا کر سائٹ پر گڑے تھے اٹھتے ہوئے فائرنگ کی ضد میں آگئے اس کے ساتھ ہی جولیہ بجلی کسی تیزی سے پلٹے اور دوسرے لمحے ہنڈری جو نیچے گر کر اندھائی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا دوسری بار فائرنگ کی ضد میں آگیا اور نیچے گر کر اس پوری طرح تڑپنے لگا جیسے پانی سے نکلنے والے مچھلی تڑپتی ہے اور جولیہ تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی اٹھیڑ عمر آدمی اور وانڈر دونوں نیچے گر کر باہر پر اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ وانڈر کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل نکل کر دور جھا گرہ تھا ان دونوں پر فائر نہ کرنا امران نے کہا نہیں یہ کمینی فطرت کے لوگ ہیں جولیہ نے گراہٹ برے لہچے میں کہا اور ایک پر پھر ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی اٹھیڑ عمر اور وانڈر دونوں ایک پر پھر تڑپے اور پھر ساکت ہو گئے جبکہ ہنڈری سمیت باقی آدمی بہلے ہی ساکت ہو چکے تھے میں باہر دیکھتی ہوں جولیہ نے تیزی سے مڑ کر کہا پھر وہ دوڑتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی چال لمحوز باہر سے ایک پر پھر مشین گن چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تو عمران نے ایک طویل سانس لیا ان دونوں نے جولیہ کے بارے میں غلط ریمارک سپاس کر کے اپنی موت ہوتی مقدر کر لی تھی عمران نے کہا جولیہ نے ٹھیک کیا ہے بلکہ ان کے جسم کے ایک ایک انچ پر اسے گولیاں برسانی چاہیے تھی تنویر نے کہا عمران صاحب اپنے ایک اینن ان سے پوچھ کچھ کرنی تھی اب کیا ہوگا سالحہ نے کہا نہیں ان لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ اکریمیا کے کسٹور میں وہ والا واپس رکھا گیا ہے یہ بات شاہد ریچرڈ کو معلوم ہوتی لیکن اچھا ہوا کہ ہم ریچرڈ کی پیچھے بھاگنے سے بچ گئے عمران نے جواب دیا اسی لمحے دروازہ کھلا اور جولیہ اندر آ گئی یہ عبادی سے ہٹ کر کوئی پارم ٹائپ امارت تھے باہر دو مسئلات میں موجود تھے میں نے ان کا ہاتھ مگل دیا ہے جولیہ نے کہا پھر اس نے عمران کی اکمک بٹن پریس کیا تو کھٹک کی آواز سے آدھے روڈز غائب ہو گئے پھر کھٹا کی دوسری آواز کی ساتھ باقی روڈز بھی غائب ہو گئے اور عمرانوں چل کر کھڑا ہو گیا والڈن جولیہ تم نے واقعی کام دکھایا ہے عمران نے روڈز غائب ہوتے ہی کرسی سے اڑتے ہوئے کہا میں نے دیکھ لیا تھا کہ تم درمیان میں ہونے کی وجہ سے روڈز نہ ہٹا سکو گے اس لئے مجھ پورا مجھے مداحلت کرنی پڑی جولیہ نے تنویر کی کرسی کے اکم میں جاتے ہوئے کہا ویسے مجھے حطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ جولیہ اس قدر مسلح فراد سے بیک وقت کیسے لڑ سکے گی لیکن جولیہ نے واقعی کام دکھایا ہے تنویر نے کہا اس لئے تو کہتا ہوں کہ سمجھ بوجھ سے کام لو بنا کسی روز تم بھی کسی کارنامے کی نظر ہو جاؤ گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم اپنی حیر منائے کرو بس تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا تو جولیہ اور صالحہ دونوں بے اختیار حس پڑی ایکریمیا کے دارہ حکومت ولنگٹن کے ایک رہائشی بلازا کے ایک پیٹ میں ایک نوجوان آدمی آرام کرسی پر نیم دراز شراب پینے اور سامنے پڑا ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی باج اٹھی تو نوجوان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جام میں اس پر رکھا پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس برنی بول رہا ہوں نوجوان نے اسپوٹ لہنچے میں کہا ویکوری بول رہی ہوں برنی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو برنی بے اختیار چونگ پڑا ویکوری تم اس وقت کیسے فون کیا ہے برنی نے حیرت بری لہنچے میں کہا چیف نے ایمیجنسی کال دی ہے اور کہا ہے کہ میں تمہیں فون کر کے کہہ دو دوسری طرف سے کہا گیا نہیں بلکہ وہ ہود لوگ یہاں آ رہی ہیں باس نے کہا ان دونوں کی جہروں پر موجود پہلے سے زیادہ حیرت کے تاثرات مزید بڑھ گئے کس سلسلے میں باس اس لڑکی نے کہا میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں ویسے میں نے یہ مشن آسو چیلنج کے طور پر لیا ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس مشن میں کامیابی کے بعد ہماری تنظیب بلیک ڈاگ کی شہرت پوری دنیا میں پھیل جائے گی باس نے مسکراتے ہوئے کہا آپ نے اچھا کیا باس مجھے تو ہود ویسے بھی کسی مشن کا انتظار تھا برنی نے کہا اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اس مشن پر تمہیں اور بھی کوری دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ انتہائی مشن ہے اور میں چاہتا ہوں اس مشن کو جلد جلد مکمل کر دے جائے باس نے کہا ہم آپ کی طوکر سے بھی پہلے اس سے مکمل کر دیں گے باس لیکن مشن کیا ہے برنی نے انتہائی بیچین سے لہجے میں کہا اکریمہ نے ایک انتہائی جدید ترین آلہ ایچاد کیا ہے جسے ڈبل لوگ کہا جاتا ہے یہ آلہ ایئر ٹیک کو لوگ کر دیتا ہے اور یہ حالستان اکریمہ کے سائنس دان کی ایچاد ہے اور اس قدر ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ ابھی دنیا کے اور کسی ملک کے ذہن میں بھی اس کا ایڈیا موجود نہیں ہو سکتا اس لئے اکریمہ نے اسے ٹاپ سیکرٹ قرار دیا ہے یہ آلہ اکریمہ کے سپیشل ائر ڈیفنس ٹور میں اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہ ہر لحاظ سے محفوظ رہے یہ سپیشل سٹور جزیرہ برٹن پر ہے جو ائر فورس کی تحویل میں ہے لیکن پاکیشہ کے ایک سائنس دان جس کا نام ڈاکٹر نوچاہی تھا نے اکریمہ کے ایک سائنس دان کی مدد سے اسے چھرالے اور پاکیشہ لے گیا اکریمہ کو اس کا علم ہو گیا چونکہ اکریمہ اسے اوپن نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اکریمہ نے ہسامنے آنے کی بجائے اسلاقی حکومت کو یہ مشن دے دیا محتصر طور پر یہ کہ اسلاقی کی کارکاز نامی تنظیم نے یہ آلہ پاکیشہ سے برامت کر کے واپس بجوا دیا اور اسے دوبارہ برٹن جزیرے کے سٹور میں پہنچا دیا گیا لیکن پھر اطلاع ملی کے پاکیشہ سیکرٹ سرویس کا حضرناک ایجنٹ امران اپنے ساتھیوں سے میں اسلاقی پہنچ رہا ہے اکریمہ نے ایجنٹوں نے اس کی اطلاع کارکاز سے پہنچا دی لیکن ہم اطمئن تھے کہ وہ اسلاقی میں ہی ڈکریں مارتے رہ جائیں گے لیکن پھر اطلاع ملی کے کارکاز کے چیف اور اس کے ایک ایجنٹ وانڈر کو ان کے خصوصی پوائنٹ پر حالا کر دیا گیا ہے اور امران اور اس کے ساتھ اکریمہ کے لئے روانہ ہو گئے ہیں یہ اطلاع ہمیں اس وقت ملی جب یہ روگا اکریمہ پہنچ چکے تھے ونہا شاید ہم اس تیارے کو ہی فضائل میں مزائل سے اڑا دیتے لیکن اب انہیں ٹریس بھی کرنا ہوگا اور ان کا حاتمہ بھی کرنا ہوگا اس اطلاع نے اکریمہ حکام کو پریشان کر دیا ہے چنانچہ آلہ سطح پر اندھائی اہم میٹنگ ہوئی کہ اس مشن کو کسی ایجنسی کو سون پر جائے زیادہ حکام قرائے تھی کہ اسے بلاک ایجنسی کو دیا جائے لیکن یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ امران اور پاکیشہ سیکرٹ سرویس بلاک ایجنسی سے بہلے بھی کئی بار ٹکرا چکے ہیں اس لئے ون کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں میں بھی اس میٹنگ میں شریف تھا میں نے چیلنج دے کر اس مشن کو بلاک ڈاگ کے لیے حاصل کر لیا چونکہ بلاک ڈاگ اکریمہ کی نئی تندیم ہے اور ہم لوگ اکریمہ کی مختلف ایجنسیوں میں اس تندیم میں شامل ہوئے ہیں حاصل پر تمہاری اور وکوری کی شہرت عالی حکام میں زیادہ ہے اس لئے ہم اس شرط پر یہ مشن دیا کیا ہے کہ وکوری اور برنی دونوں مل کر اس مشن پر کام کریں گے اس طرح یہ چیلنج مشن ہمارے سپورت کر دیا گیا اور میں نے اس لئے تمہیں امرجنسی کال دی ہے کہ اب ہم نے یہ مشن مکمل کرنا ہے باس نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا کیا مشن ہے باس برنی نے کہا یہی کہ امران اور پاکیشہ سیکرٹ سرویس کو ہم نے ٹریس کرنا ہے اور ان کا حاتمہ بھی کرنا ہے باس نے کہا باس کیا امران کو معلوم ہے کہ یہ اللہ بٹن کے سٹور میں ہے وکوری نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا نہیں اس سے کیا کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا لیکن امران کے بارے میں مشہور ہے کہ اس سے ایسی معلومات اندہائی حیرت انگیز انداز میں مل جاتی ہیں بلکہ جو چیز جتنی بھی زیادہ چھپائی جائے اتنے ہی جلدوں سے علم ہو جاتا ہے اس لئے سب کی رائے ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں وہ اس بارے میں معلومات حاصل کرے گا باس نے کہا باس اس آلے کو وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ پہنچا دے جائے اکریمیا بریازم ہے یہاں لاکھوں سٹورز ہوں گے برنی نے کہا آلہ حکام کی کانفرنس میں اس پوائنٹ پر بھگوڑ کیا گیا تھا لیکن چونکہ برٹن سے زیادہ محفوظ اور ناقابل تصہیر اور کوئی سٹور نہیں ہے اس لئے یہی تیک کیا گیا کہ یہ آلہ اس سٹورز میں ہی رہے گا باس نے جواب دیا باس یا لا بہرحال کہیں نہ کہیں تو نصب کیے گئے ہوں گے یہ صرف سٹورز میں باندھ کرنے کے لئے تو نہیں بنائے گئے ہوں گے وہاں سے بھی تو انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے ویکوری نے کہا ابھی سالے کے فیکٹری انڈر کنسٹرکشن ہے یہ آلہ ہنگامی بنیادوں پر تیار ہوا اور پھر اس کی ٹیسٹنگ مکمل کی گئی اس کے بعد اس کی فیکٹری کی بغائدہ منظوری دی گئی اور ابھی اس کی فیکٹری زیرے تعمیر ہے اس سے تیار ہونے میں اور پروڈکشن دینے میں کام از کام ایک سال لگ جائے گا اس کے بعد یہ آلات تیار ہوں گے اور پھر انہیں منتھی پوائنٹس پر نصب کیا جائے گا باس نے جواب دیا باس اس کا فارمولا بھی تو ہوگا اگر یہ آلہ چوری ہو گیا تو اس فارمولا کی وجہ سے فیکٹری تو بند نہیں ہو سکتی ویکوری نے کہا فارمولا بھی موجود اور فیکٹری بھی بند نہیں ہوگی لیکن حکومت ایکریمیہ سالے کو اس لئے پاکیشیا کے ہاتھ سے بجانا چاہتی ہے کہ پاکیشیا اسلام ملک ہے اور سائنسی لحاظ سے باقی تمام مسلم مالک سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہے اس لئے نالات کو پاکیشیا کے ذریعے تمام مسلم مالک کو بجوائے جا سکتا ہے اس طرح تمام مسلم مالک کے ائر ڈیفنس محفوظ ہو جائیں گے اور یہ مسلم مالک دفاع اقدامات کے نقابل تصیر ہوتے ہی جاریت پر اتر کر اسرائیل کا وجود ہتم کر سکتے ہیں جو ایکریمیہ کو منظور نہیں ہے اور اصل بات دی ہے کہ ایکریمیہ کسی مسلم ملک کو اس حد تک نقابل تصیر نہیں ہونے دینا چاہتا کہ اس کی مفادات مچروح ہوں دوسری بات یہ کہ شوگران پاکیشیا کا دوست ملک ہے یہ ریکنالجی وہاں پہن جائے گی وہاں سے روسیا پھر اس کا انٹی بھی تیار کر لیا جائے گا ہم نے سالے کا تحافظ بھی کرنا ہے اور لوگوں کا حاتمہ بھی کرنا ہے برنی نے کہا آلے کا تحافظ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ یہ سٹور تو ایک طرف جزیرہ برڈن پر عام ہارات میں بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا اب تو وہاں حسوسی طور پر حفاظتی انتظامات کر لی گئے ہیں اس لئے سالے کو بھول جاؤ تم نے صرف ان لوگوں کو ٹریس کر کے ان کا حاتمہ کرنا ہے بلیک ڈاک کے ذمہ یہی مشن لگائے گیا ہے عباس نے کہا لیکن بعض یہ لوگ تو بہرحال برڈن تو پہنچے گی اب پورے اکریمے میں انہیں کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے ویکوری نے کہا یہ تمہارا کام ہے جس طرح بھی کرو آہر تم بلیک ڈاک کے سیکشن چیف سو تم نے اگر اس طرح بے بسی کر سار ابتدا میں ہی کرنا شروع کر دیا تو پھر بلیک ڈاک کا حاتمہ ہو جائے گا عباس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا آہر بے فکر رہے باس ہم نہ صرف انہیں ٹریس کر لیں گے بلکہ ان کا حاتمہ بھی کریں گے برنی نے کہا میں اس کے لئے تمہیں صرف ایک ہفتہ دے سکتا ہوں میں نے صرف ایک ہفتے کی محلت لی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ان لوگوں کی لاشیالہ حکام کے سامنے پہنچا دی جائیں گے اور اگر ایک ہفتے میں ایسا نہ ہوا تو پھر بلیک ڈاک ہتم کر دی جائے گی اور یہ کیس کسی اور ایجنسی کے سپورد کر دے جائے گا اور بلیک ڈاک کے ہاتمے کا مطلب تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ اسے متعلقہ ہر فرد کا ہاتمہ اس لئے یہ تمہاری موت و زندگی کا مشن ہے باس نے کہا یہ اس پاس ہم اس کی اہمیں سمجھتے ہیں بے فکر رہے ہیں برنی اور بکوری دونوں نے مل کر کہا اوکی اب تم جا سکتے ہو باس نے کہا تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے پھر باس کو سلام کر کے وہ مڑے تو حفاظ تھی شیٹ غائب ہو گئی سور بل بھی جلنا بند ہو گیا اس کے ساتھی سرٹ کی آواز کے ساتھ دیوار درمیان سے شک ہو کر ہٹ گئی اور وہ دونوں اتبنان سے قدم بڑھاتے پیرونی بند رہداری میں آ گئے پھر لفٹ کی طرف بڑھ گئے امران اپنے ساتھی سمیت و لنگٹن کے ایک رہائشی کالونی میں ایک متوسط درجہ کی رہائشی کالونی میں موجود تھا اس نے اسلاکیوں سے روانگی سے قبل یہاں کے ایک مخصوص آدمی کو فون کر کے اس رہائشکا کا بندبس کر لیا تھا اس لئے و لنگٹن پہنچ کر وہ ائرپورٹ سے سیدھے اس رہائشکا پر پہنچے تھے لیکن اس پار انہوں نے اسلاکیوں کے تجربے کے پیشن ازر ٹیکسی میں سفر کرنے کی بجائے پبلک بس کے ذریعے سفر کیا تھا رہائشکا تک پہنچنے کے لیے وقت دوسرے سے لہدہ رہے تھے رہائشکا کے پارٹک پر نمبرز لوگ موجود اور رہائشکا دینے والے پارٹی نے لاکھوں کھولنے کے مخصوص نمبرز فون پر ہی بتا دیے تھے اس لئے وقت بناہ سے لاکھ کھول کر اندر داہل ہو گئے تھے اس رہائشکا میں نہ صرف اسلحہ موجود تھا بلکہ کاربیت اور مختلف لباسوں کے ساتھ مخصوص انداز کی میک اپ باکس بھی موجود تھے چونکہ امران نے ان سب چیزوں کی حصوصی فرمائش کی تھی اس لئے رہائشکا پر اس کی مطلوبہ چیزیں مہیا کر دی گئی تھی اور امران نے رہائشکا پر پہنچ کر نہ صرف اپنا لباس تبدیل کر لیا بلکہ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا حصوصی میک اپ بھی کر دیا تھا اور اس کے ساتھیوں نے لباس تبدیل کر لیا تھے اب وہ سب مقامی اکریمین تھے امران صاحب آپ یہ سب کچھ اس انداز میں کر رہے ہیں جیسے یہاں کی بقاعدہ چیکنگ ہو گی یہ آلہ اکریمین کی ملکیت ہے اور ہم اکریمین سے سے حاصل کرنے کے لئے یہاں آئے ہیں اگر سلاکھیں جیسے چھوٹے سے اور غیر اہم ملک کی ایجنسی کاراکاز ہم اس طرح ٹریز کر سکتی ہے تو یہاں تو ظاہر ہے سینکڑوں تنظیمیں موجود ہیں اور انتہائی جدید ترین آلات بھی انہیں مہیاں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ہم مرنے سے پہلے ہی گرفتار ہو جائے امران نے کہا لیکن وہ آلہ کہا ہے کیا اس کا علم ہو چکا ہے یا نہیں تنویر نے کہا نہیں مجھے یقین تھا کہ ریچرڈ اس بارے میں جانتا ہوگا تنویر نے کہا زائچہ بنانا پڑے گا امران نے جواب دے تو سالحہ بیشتیار ہس پڑی اور تنویر کا مو بن گیا تنویر درست کہا رہا ہے یہاں بیٹھ کر تو الہام نہیں ہوگا اہر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا جولیا نے کہا تو تنویر کا چہرہ یکلہت کھیل اٹھا کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ہی تو بتا رہا ہوں کہ زائچہ بنانا پڑے گا پھر ستاروں کی ایک دوسرے کے ساتھ نظرے چیکر نہ پڑیں گی کرنات وغیرہ دیکھنے پڑیں گے پھر چکر معلوم ہوگا کہ سٹور کہاں ہیں امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس کے ساتھ اس نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دی لارڈ کلاب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی تموتھی سے بات کرائے میں مائیکل بول رہا ہوں امران نے حالستن اکریمہ لہچے میں کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو تموتھی بول رہا ہوں چنلم ہو بات ایک مردانہ آواز سنائی دی کیا اکریمہ میں کوئی گرین سٹار نامی کلاب بھی ہے اگر ہے تو اس کا بتا بتا دو امران نے کہا ایک منٹ ہول کریں میں معلوم کرتا ہوں دوسری طرف سے چنلم ہی ہموش رہنے کے بات کہا گیا اور امران مسکرات دیا ہیلو آپ کون بول رہے ہیں چنلم ہو بات دوسری طرف سے کہا گیا مائیکل امران نے مختصر سا جواب دیا آپ فون محفوظ ہو چکا ہے اس لئے کھل کر بات کریں دوسری طرف سے کہا گیا امران ایم ای سی ڈی ایس سی آکسن امران نے اس بار اپنے اصل لہچے میں کہا او او امران صاحب آپ او او مجھے گرین سٹار کا کوٹ سن کر ہوتھی سمجھ جانا چاہیے تھا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں کیا پاکیشیا سے دوسری طرف سے انتہائی حرد برے لہچے میں کہا گیا نہیں میں یہاں ویلنگٹین سے ہی بول رہا ہوں اور میں تم سے ملنا چاہتا ہوں کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں اتمنان سے کل کر باتیں ہو سکیں امران نے کہا آپ کلاب آجیں یہاں سپیشل رومز موجود ہیں اور ہاں لحاظ سے محفوظ ہیں دوسری طرف سے کہا گیا اچھا میری بات گوھر سے سن لو میرا نام مائیکل ہے اور میرے ساتھ میرے تین ساتھی بھی ہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہاں اپنا مکمل تعرف کرانا پڑے امران نے کہا او ایسا نہیں ہوگا آپ کاؤنٹر پر صرف اپنا نام بتائیں گے تو مجھے اطلاع مل جائے گی دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے اوکے کیا کر ریسیور رکھ دیا آپ لارڈ کلاب کی سیر کر لیں شاید لوگ ہمیں بھی لارڈ سمجھنا شروع کر دیں امران نے اٹھتے ہوئے کہا یہ تموتی کون ہے جولیا نے کہا تکریمین ہے لیکن اس کے تعلقات تکریمیں کہ اللہ حکام سے اندھائی گہرے ہیں اس لئے اس نے اندھائی اہم معلومات فروخت کرنے کی محدود سی ایجنسی بنائی ہوئی ہے جو معلومات اور کہیں سے نہ مل سکے موٹو موٹی سے مل سکتی ہیں یا اس کے ذریعہ حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن اس کا معافظہ دسکنا ہے اور شاید اس کے گاہکوں کی تعداد صرف سیکڑوں میں ہوگی اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں بھی ان سیکڑوں میں شامل ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے اس بات میں سرہداد دیئے تمہیں بتانے ہی کون کون سے اعزاز حاصل ہیں جولیا نے کہا تو سب بے اختیار حس پڑے پھر تھوڑی دیر بعد وہ کار میں سوار اس رہائش کا سے نکلے اور لارڈ کلاب پہنچ کے یہ حاصل وسیع اور شاندار کلاب تھا پھر واقعی جیسے انہوں نے کاؤنٹر پر ٹموتی کا نام لیا فوراں ہی انہیں ایک سپیشل روم میں پہنچا دیا گیا اور چانل امہوباد ایک پستہ کا لیکن بھارے جسم کا دھیڑ مر ٹموتی وی وہاں پہنچ گیا آپ کیا پینگے جناب ٹموتی نے سلام دعا اور رسمی فکروں کے ادائیگی کے بعد کہا فلحال کچھ نہیں اب یہ کہم کام ہے جو تم نے کرنا ہے معافظہ تمہاری مرضی کا لیکن کام فوری اور حتم انداز میں ہونا چاہیے امران نے کہا تو ٹموتی کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات ابر آئے ٹھیک ہے بتائیں ٹموتی نے انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا اور امران نے اسے بتا دیا کہ کیکٹی میں نالا جسے ائر فورس کے کسی سپیشل سٹور میں رکھا گیا ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے آلے کی کیا تفصیلات ہے اس کا کورڈ نام ڈبل لاک ہے اور بس اور کسی ائر دیفنس سٹور میں رکھا گیا ہے ایک کا مطلب یہی ہو سکتا ہے ائر فورس کا سٹور امران نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں معلوم کرلوں گا دس لاکھ ڈالر معافظہ ہوگا امران نے کہا زیادہ نہیں صرف دو روز امران نے جواب دیا اوکی میں دو روز بعد تم سے رابطہ کروں گا امران نے اٹھتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر بعد وہ واپس اپنی رہائش کا پر پہنچ چکے تھے یہ کام اکیلے تم بھی کر سکتے تھے ہمیں ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا لارزگل نہیں جائے کرتے ان کا سٹاف پر ان کے ساتھ ہوتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا بکواس مت کرو اب بتاؤ کہ ان دو روز میں ہم کیا کریں گے جولیا نے کہا آرام کریں گے کیونکہ اس ٹموتھی کے علاوہ اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے اس میں دو روز بہرحال لگ ہی جانے ہیں امران نے جواب دیا اور کوئی متبادل بھی تو ہونا چاہیے اس پر صالحہ نے کہا فکر مت کرو ٹموتھی بہرحال اس کا سراغ لگا لے گا اس بات کا مجھے حقین ہے اور ایک بار معلوم ہو جائے پھر ہم ان دو روز کی قصد بھی نکال دیں گے امران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے پھر واقعی دو روز بعد انہوں نے رہائش کا میں ہی گزار دیے دو روز بعد امران نے لارڈ کلاپ فون کر کے ٹموتھی سے رابطہ کیا مائیکل بھول رہا ہوں امران نے کریمے لہچے میں کہا سوری مسٹر مائیکل آپ کا کام باوجود کوشش کے نہیں ہو سکا دوسری طرف سے قدرے سپوٹ لہچے میں کہا گیا تو امران بے اختیار چونگ پڑا کام نہیں ہو سکا یا تم نہیں بتانا چاہتے امران نے کہا آپ جو بھی سمجھ لیں بہرحال کام نہیں ہو سکا آئی ام سوری دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ایک رابطہ حتم ہو گیا تو امران نے بے اختیار ایک طویل سانس دیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا یہ کیا بات ہوئی تم تو اس ٹموتھی کی بڑی تعریفے کا رہے تھے جولیا نے حیرت بری لہجی میں کہا اس سے معلوم ہو چکا ہے لیکن شاید اس کی احمد کا علم اب ہوا ہے اسی لئے وہ بات گول کر گیا ہے اس نے اپنا دس لاکھ ڈالر کا نقصان کیا ہے بتانا تو بہرحال اسے پڑے گا امران نے کہا تو چلو پھر وہاں کلاب میں معلوم کر لیتے ہیں اس سے تنویر نے اشتیار برے لہجے میں کہا وہاں نہیں اب اس کی رہائش کا پر ریٹ کرنا پڑے گا امران نے کہا اور ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھا دیا ریسیور اٹھا کر اس نے اگوائری کے نمبر پریس کر دیئے یس اگوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائے دی لارڈ کلاب کے تموتھی کی رہائش کا کا نمبر بتا دے امران نے کہا پورا نام بتائیں دوسری طرف سے کہا گیا تموتھی کارٹل امران نے جواب دیا سوری جناب اس نام پر کوئی نمبر نہیں ہے چل دم ہوگی ہموشی کے بعد کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا امران نے کریڈل دبا کر ٹون آنے پر دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے لارڈ کلاب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائے دی لوسیا بول رہی ہوں تموتھی موجود ہے امران کی مو سے نسوانی آواز سنائے دی اوہ یس میڈم دوسری طرف سے چونگ کر کہا گیا بات کراؤ امران نے کہا ہول کریں میڈم دوسری طرف سے کہا گیا ہلو تموتھی بول رہا ہوں امران نے بڑے پیار بڑے لہچے میں کہا ابھی تک کیا مطلب ابھی تو سات بجے ہیں امران نے انتھائی حیرت بڑے لہچے میں کہا ایک نمبر نوٹ کرو اور مجھے بتاؤ کہ اس کا ایڈروز کیا ہے انتھائی اختیار سے جگہ کرنا امران نے اسی طرح بھاری لہچے میں کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا پھر لائن پر ہموشی تاری ہو گئی ہلو سر چلی اللہ بھو بڑ وہی نسوانی آواز سبارہ سنائے دی یس امران نے کہا روڈی فلائن کوٹی نمبر 28 لوسیا ٹموٹی کے نام پر یہ نمبر ہے دوسری طرف سے کہا گیا کیا اچھی طرح چکر لیا ہے امران نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا اوکہ اب یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے کٹیز ٹاپ سیکرٹ امران نے کہا نو سر میں سمجھتی ہو سر دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے ریسیور رکھ دیا اتنا لمبا چوڑا چکر چلانے کی کیا ضرورت تھی پہلے ہی اس ایکسچینج آپریٹر سے ٹموٹی بن کر بات کر لیتے جولیا نے مو بنا دے ہوئے کہا اور مجھے کیسے معلم ہوتا کہ ٹموٹی کلاب میں موجود ہے یا نہیں کیونکہ شخص پارے کی طرح حرکت کرتا ہے اگر وہ موجود نہ ہوتا اور آپریٹر کو معلم نہ ہوتا تو میں بھکڑا جاتا امران نے کہا تو جولیا نے اس بات پر سر ہلا دیا اب کیا رات گئے تک انتظار کرنا ہوگا تنویر نے کہا ہاں وہ عام طور پر تمہیں تو پولس میں ہونا چاہیے تاٹر موٹی رہائش کا ہے جلدی جلدی بدلنے کا عادی ہے اس کی بیوی اس سے اس طرح ڈرتی ہے جیسے کسی بیوی کو ڈرنا چاہیے جبکہ موجودہ دور کی بیویاں سوائے بڑھا پہ گئے کسی سے نہیں ڈرتی بلکہ بیچارے شہور ڈرتے ڈرتے پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور لوسیا تھیٹر دیکھنے کی بہت شوقین ہے لیکن تموتی کی اجازت کے بغیر وہ تھیٹر نہیں جا سکتی امران نے کہا تو جولیا بے اختیار مسکرادی حیرت ہے ایکریمیا میں بھی ایسی بیویاں ہوتی ہیں سالحہ نے کہا مشرق اب مغرب میں اور مغرب مشرق میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے امران نے جواب دیا تو سب بے اختیار حس پڑے